اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نوولٹ پڑھنے والے ہیں سمیرہ حمید کا جس کا نام ہے کیسی جیت کیسی مات اور یہ اتنا فنی نوولٹ ہے اتنا فنی نوولٹ ہے ہس اس کے میرے پیٹ میں درد چرو ہو گئے یار اتنا مزی کا ہے اس میں کوئی سبق نہیں ہے کوئی فیملی ڈراما نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں صرف ہنسی ہے آپ ہسنا چاہتے ہیں آپ اس نوولٹ کو سنیں اور بہت زیادہ انجوائے کریں بغیر وقت آئے کیے جلدی سے نوولٹ کا آغاز کرتے ہیں لیکن لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا بات ہو بہت شکریہ میری فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور میں ائرپورٹ پر اپنا سمان گھسیڑتے بھی بھاگ رہا تھا کیونکہ بار بار میرے نام کا اعلان ہو رہا تھا آ رہا ہوں یار میں ایسے جلایا جیسے رنوے پہ توڑتا ہوا جہاز اپنی رفتار دھیمی کر لے گا اور ایرہوزٹ اس دروازے میں لٹک کر کہے گی تھوڑا تیز بھاگو ہاتھ دو ہاتھ دو ہاں بس اب کود جاؤ اور میں بس کود گیا کاؤنٹر سے پیپرز چیک کرواتے تیزی سے پیچھے پر لٹتے خوشبختی سے بدبختی کی طرف اس کے بیک پر امی یہ آواز بیک پر گرنے کے بعد نکلی تھی اس سے پہلے میں اس لڑکی سے ٹکر آیا تھا جس کے گھونسلہ بالوں میں سے اس کی شکل دھونڈ کر دیکھنی پڑتی تھی میں لڑکھڑا کر گر گیا وہ لڑکھڑا کر سنبھل کر کھڑی ہو گئی مجھے ہیل میں دھونک کر وہ وقتہ ہیل بڑھ بڑھاتی ہوئی اپنے گھونسلے میں سے متوقع انڈو یا چوزوں کو تلاش کرنی لگی اور میں وہ آنکھ جتن سیکنڈ پہلے تک تو سب کچھ سافت دکھا رہی تھی لیکن اب اس نے ائرپورٹ ورلڈ کو بلڈ ورلڈ میں بدل دیا تھا ایسا کیوں؟ کیوں کہ میں موں کے بل کسی ہتھیار پہ گرا تھا یقیناً کوئی خونی آلا یا پھر جنونی آلا اس کا ہینڈ بیگ اتنا بڑا کہ پورے پانچ کلو آم، ایک کلو برف، چار پلیٹیں اور دس چمچے اس میں آ سکتے تھے یہ اندر کی بات تھی باہر کی بات یہ تھی کہ اسے اتنی کیلوں، زنجیروں، شمشیروں سے سجایا گیا تھا کہ اگر وہ بیگ نہ ہوتا تو نیشنل جیوگرافی کی اگلی قدیم جنگی آلات سیزن کی پہلی راکومنٹری کا موضوع ہوتا وہ موضوع بنے گا یا نہیں مگر میں وہاں موجود ہر آنکھ کی بنائی کا موضوع بن گیا تھا میری آنکھ مجھے دکھائی نہیں دے رہا امی جب میں آنکھ مسلتا ہوا کے راہ تابہ ویلہ مچاتا ہوا کھڑا ہوا تو ایک ساتھ کئی لوگوں نے بھی چیخیں ماری کیوں؟ کیونکہ میری آنکھ سے خون نکر رہا تھا اور میں کسی خونی بلا کی طرح ادھر ادھر جھول رہا تھا نتیجے میں جیسے بھیساس اور کپڑے کو دے کر بے کابو ہو جاتا ہے نا ایسے ہی وہاں موجود سب بچے مجھے دے کر دیوانیں مستانے ہو گئے کہ ان کی چیخوں سے ائرپورٹ اپنی اونچی چھت تک کانوں سے بہرا ہو گیا اور میں کانا وہ خون میری آنکھ سے تین دن تک نکلتا رہا میری امریکہ جانے والی فلائٹ مجھے لیے بغیر ہی چلی گئی کیونکہ میں ائرپورٹ پر ہی بے ہوش ہو چکا تھا اور مجھے امرجنسی میں ہسپتال لی جایا گیا تھا میری گھر والے جن کے ہاتھ بائے بائے کرتے بھی تھمے ہی تھے وہ ہائے ہائے کرتے دعائی دینے لگے میری دادی نے البتہ ہائی ہائی نہیں کیا بے ہوشی سے پہلے انہوں نے بس اتنا کہا لڑکے کی آنکھ گئی کہا نہ ہو گیا بس اب یہ اب اسے کون لڑکی دے گا کوئی لڑکی دے نہ دے مجھے بندو کی گولی ضرور دے دے کہ میں اس لڑکی کو مار سکوں جس دن میری آنکھ کی پٹی کو لی اس دن ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ میری آنکھ کے سامنے لہ رہایا یہ کیا ہے آہد یہ آپ کے دو ہاتھ ہے سر یہ دو نہیں ایک ہاتھ ہے دادی اور زب نہیں کر سکیں گئی بس اس کی آنکھ گئی دس منٹ آنکھیں بند رکھو آہد پھر دیکھو اور پھر سکون رہو آپ خاموش رہے خاتون یہ آپ کے چار ہاتھ ہیں ڈاکٹر پھر سکون رہ کر دس منٹ بعد دیکھا تو دو سروں چار آنکھوں والا ڈاکٹر میرے سامنے اپنی بیس انگلیاں لہ رہا رہا تھا کیا میرے کانہ ہوتی لوگوں نے دو دو سر لگوا لیے اتنی ترقی اتنی جلدی والا ایک ماہ دس دن بعد میں پرانا ہو کر یونیورسٹی جا سکا ساری دنیا کے مزے مزے کے کارنامے ہو ہو کر بند ہو چکے تھے سینئرز نے جتنا پریشر گھلو بنانا تھا بنا لیا تھا اب میں گھلو کچھ نہیں کر سکتا تھا فرس دے پریشر دے یہ دن میرے نصیب میں باسی ہو کر بھی نہیں آیا بائیں آنکھ اندھی ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اس آنکھ سے رات کو کم دکھائی دیتا تھا شروع میں مجھے دو سے تین نظر آتے تھے علاج کے بعد تین سے چھے ہو گئے قصور پاکستانی ڈاکٹروں کا نہیں تھا قصور تو اس کیل کا تھا جو میری آنکھ کے عد سے لگی تھی اور اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اس اکیلی آنکھ کے لیے مجھے دوسری آنکھ پر بھی جشمت رڑھانا پڑا نقصان ایک کا ہوا تھا سزا دونوں کو ملی تھی اینک یعنی چشمے پر چشمہ اب اسے کتنا بھی ڈیسنٹ شریف نیک فیشنیبل بنا لیا جائے یعنی آئی گلاسز ریڈنگ گلاسز کہہ لیا جائے مان لیا جائے منوال لیا جائے لیکن اس کی تکلیف استعمال میں کوئی کمی نہیں آئی گول شیشوں کی دو عدد کھٹکیاں جن کے دھون بار بار ساف کرنے پڑتے ہیں اور ناکھ سے اوپر اٹھا کر رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے مجادت نہیں تھی تو میں نے ناکھ کے کنارے پر کرسٹل ٹیپ کو چھوٹا سا گولہ بنا کر چپکا لیا تھا وہاں اینکھ وہ نکال کے رکھتا تھا اینکھ تو وہاں ٹکی رہتی تھی لیکن میری ناکھ پھون پھون کرتی رہتی تھی کرتی رہ ہم میں کس کس کے ناز نخرے اٹھاؤں ویسے ہی شکل اماوز کا چاند تھی اوپر سے یہ دو ٹائر بھی چڑ گئے ایک دن دادی نے کہہ دیا دادی کو عادت ہے سچ بولنے کی وہ اتنا سچ بولتی کہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اپنی اصل عمر بھی بتا گئی خاندان کی دوسری دادیوں کے بقول میری دادی تھی تو ساٹھ سے کہیں اوپر کی لیکن بتاتی پھرتی تھی کہ ابھی تو ساٹھ کا ہونے میں کئی سال ہے اور اصل میں دادی کے ستر ہونے میں صرف ایک سال بچا تھا ہیر تو اگلے ہی دن میں نے دونوں کالے ٹائر بدبا لیے کہ وہ ٹائر کم اور اور ٹائر روٹ کے گولف پال زیادہ لگیں لیکن پھر بھی جب جب آئی نہ دیکھتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ دو ادھر ٹائر میری آنکھیں کجر رہے ہیں اصولاً تو مجھے اس لڑکی کا سر کجل دینا چاہیے تھا جو اپنے ساتھ ایسا ہٹ لرانہ بیک لے کر گھوم رہی تھی مہرانوں کے آج کل فیشن کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اب کیل کا ہنٹوزنجیرو سے فیشن کیا جائے گا اور یہ کونسے ڈیزائنر ہے جو ایسے بیک بنا کر برینڈ کے نام پر دہشت پھیل آ رہے ہیں یہ لڑکی خود لوہار بنی اپنی یہ شوق پورے کہہ رہی ہے میں اس لڑکی سے یہ سب ضرور پوچھوں گا جب کبھی وہ مجھے نظر آ گئی لیکن چونکے عموماً قاتل ہمیشہ روپوش رہتا ہے تو میری قاتل بھی روپوش تھا اور مقتول کی روح ہمیشہ بیچین رہتی ہے اور ادھر ادھر بھٹکتی ہے تو میری روح کبھی بس یہی کام تھا اینہ کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنا اور دو سے تین اور کبھی تین سے چھے سرو والوں کو دیکھنا میرا شیر دل ایسی مناظر پر ٹڈی ہو جاتا ہے تب بھی جب میں خود کو ہی آئینے میں دیکھ لیتا ہوں میں کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ چیک کروا کر پلٹی ہی تھی کہ وہ مجھ سے ٹکرا گیا اور میں گرتے گرتے بچی لیکن وہ بچتے بچتے گر ہی گیا اس لڑکے کو کیا ہوا جب وہ لڑکا سٹریچر پر ڈال کی لے جایا جا رہا تھا تو بابا ریسٹ روم سے میری طرح آتے ہوئے بولے اور کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دینے کے لیے میں نے جھوٹ بولنے میں تعمل کرنا نیلائکی سمجھا وہ مجھ سے بتتمیزی کہہ رہا تھا میں نے یہ بیگ گھما کے اس کے سر پر دے مارا کیا واقعی کیا کہہ رہا تھا تم سے گھلو کا بٹا مجھے آواز کیوں نہیں دی کیوں دیتی آواز جب آپ نے ایسی کسی وقت کے لیے مجھے گوریلا ٹریننگ دی ہوئی ہے پھر یہ بیک بہت کام گئے فخر گروہ اپنے باپ پر شزا اگر میں نے آج تمہیں وہ سب نہ سکھایا تھا تم ایسے لفنگوں سے ڈرڈر کر رہتی ڈرڈر کر مو بنا بنا کر میں نے اپنا بچپن گزارا تھا بابا کو یہ وہم لاحق تھا کہ یہ دنیا کا ہر شخص مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے ہر شخص گچہ ہے لفنگا ہے بدماش ہے اور بدزات ہے تو ایسے لفنگوں سے برداز ماں ہونے کے لیے مجھے ٹریننگ دی جانے ہی چاہیے جو برے وقت میں میرے کام آسکے بورا وقت باہر سے تو مجھ پر کبھی آیا نہیں اور گھر کے اندر کا بورا وقت کبھی ڈلا نہیں پہلے مجھے کراتے سے کھایا گیا پھر باکسنگ گو بابا کو میرے محمد علی کلے بننے پر پورا یقین تھا اور وہ خواب میں مجھے لیلہ علی کے ساتھ مقابلہ کرتے دیکھ بھی چکے تھے لیکن وہ شزائی کیا جو محمد علی بن کر لیلہ علی کے دانت توڑ ڈال دی میں دو مہینوں میں بابا کے بظاہر سیدھے سادے پنچ کھا کر ڈھیر ہو گئی اور تین مہینے تک بیماری کا ڈراما بنا وقفے کے جاری رکھا تب کہیں جا کر لیلہ علی ہمارے گھر سے رخصت ہوئی اب بابا مجھے کچھ ٹرکس سکھانے لگے جن کی مدد سے میں امرجنسی میں اپنا دفاع کر سکتی ان ٹرکس میں سب سے سادہ ٹرک یہ تھا کہ کیسے میں بجلی کی تار کو پیچھے سے پکڑ کر کسی کی بھی ناک کان میں گزیر سکتی گو یہ ٹرکس سکھاتے بھی دو بار انہیں اور پورے چودہ بار مجھے کرنٹ لگ چکا تھا لیکن میں سیکھوں گی نہیں تو دفاع کیسے کروں گے چھوٹی بڑی چھوٹے تو کھیل کا حصہ ہوتی ہیں گو سے سیداری میں میرا کچھ زیادہ یہ ساں نکل آتا تھا لیکن بابا دھن کے بہت پکے تھے میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے سیکھنے سے ہی فرصت نہیں تھی میں سے بابا نے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا تھا مجھے کنگفو پانڈا بنانے میں لیکن میں نے بھی ایک ایک مار کے نہیں دی آخر وہ سمجھ گئے کہ میں کھوٹا تو بند سکتی ہوں لیکن گریلا نہیں تو کھوٹے نے جب امریکہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تو بابا نے بھی امریکن بیزے کیلئے اپلائی کر دیا وہ کچھ عرصہ وہاں میرے ساتھ رہ کر ماحول دیکھنا چاہتے تھے میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ ماحول دیکھنے نہیں میرے ساتھ وہاں دو سال گزارنے جا رہے ہیں تاکہ میری نگرانی کر سکیں اور ضرورت پڑھنے پہ دفع دفع میں نے ائرپورٹ پہ کر لیا تھا بیچارے کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا اور بابا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا کوئی امریکی تمہیں ہاتھ لگائے تو ایسے ہی موں توڑ دینا اس کا میں ان کے موں تو نہیں لگوں گی لیکن میں ان کی تانگیں توڑنا پسند کروں گی کوئی اتنا انسان تو نہیں تھا لیکن ایسا مشکل بھی نہیں تھا ائرپورٹ پہ ہوئی ہاتھ سے نے بابا کو کچھ کچھ یقین دلا دیا تھا کہ ضرور اس کھوٹم میں تھوڑا بہت گری لچ جاگ اٹھا ہے اس سری دو مہینے میرے ساتھ امریکہ رہ کر وہ پاکستان واپس چلے گئے مجھے بابا سے بہت محبت ہے لیکن میں کیا کروں میں کرنٹ کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں اور ہر بار اس لوہے کے شکنجے میں میں اپنا ہی ہاتھ بھسا لیتی ہوں جس میں مجھے کسی لفنگی کی گردن دینی ہے اور اور کہاں تک سنیں گے کہاں تک سناؤں کہ زخم ہزاروں اور آہیں بڑی ہیں وہ لڑکا میری لئے لکھی تھا دل ہی دل میں میں نے اس لڑکے کو بہت دعائیں دی تھی لیکن مجھے ہنسی بھی آتی رہتی تھی کسور میرا نہیں تھا کسور اس کا بھی نہیں تھا لیکن فائدہ صرف میرا ہوا جہاں تک میرا خیال ہے جس آنکھ سے خون نکر آتا وہ آنکھ تو گئی اتنا تو چلتا ہے مجھ پانی کے لئے کچھ تو کرنا بڑتا ہے کہتے رہتے تھے ایک بار تو گڑیا کی شادی میں بھی بابا میرے ساتھ تھے ایسی دکھیاری بچی اگر اپنی خوشی کے لئے تھوڑی بہت ظالم ہو جاتی ہے تو یہ اس کا حق مند ہے یہ بیگ وہ کسی شاپنگ مال سے نہیں بلکہ بیکار کے مال کے گودام سے ٹھونڈ کر لائے تھے ویسے تو وہ کیل کانٹو زنجیروں شمشیروں سے فیضیاب تھا لیکن سب سے زیادہ حیرت مجھے گھوڑے کے نال دیکھ کر ہوئی یہ کیا ہے یہ تو گھوڑے کے پیروں پر نہیں لگتا ہاں تو پھر جب یہ کسی لفنگی کے موں پر لگے گا نا تو اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا سر گھوم جائے گا اس کا سر گھوم گیا میرا یہ بیگ آپ کس لوہار اتھیار فروش سے بنوا کر لائے ہیں بتمیزی نہ کرو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سپیشل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فیشنیبل نہیں ہے فیشنیبل تو نہیں البتہ وہ قاتل ایبل ضرور لگ رہا ہے بابا کو نہ جانی کیوں یہ لگتا تھا کہ ان کی کلوتی بیٹی اپنی تانگوں کو ایڑیوں پر گھما کر کسی کا سر گھما سکتی ہے بھلا مجھ جیسی تتلی سی نازک لڑکی کو ایسے مہنتانہ کام کرنا زیب دیتا ہے گو میرے ہاتھ بچپن سے اب تک کی کنگ پو مشکوں سے مزدورانہ ہو چکے تھے لیکن میں ابھی بھی خود کو گلاب کی پنکھڑی بنانے پر تلی ہوئی تھی ویسے بھی دونوں ہاتھوں کو موہ پہ رکھ کر حلق پھاڑ کر مدد مدد چلانے میں میرا جاتے ہی کیا تھا اور ابھی دنیا اتنی بھی غیر محفوظ نہیں ہوئی جتنا خبروں اور فلموں میں دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے بعد معاشروں کی تعداد بڑھ دی جاری ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں نہ کہ مجھ سے شریف اور معصوم لوگوں کا بھی کوئی ایسا کہت نہیں پڑ گیا ہم اچھے لوگ ابھی بھی میسر ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ اچھے لوگ ایک الگ پلینٹ اور برے لوگ کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر کسی گندے سے پلینٹ پر الگ تھلگ رہتے اب ایسا نہیں ہوا تھا اور اچھے اور برے لوگ ایک پلینٹ پر تھے تو یہ جدید کاروں کی نمائش تھی جس میں ہم سب کلاس فیلوز آئے تھے نہ ہمیں کار لینی تھی نہ ہمیں کوئی تحقیقی مقالعہ تحریر کرنا تھا ہم بس ان ٹاپ موڈلز کو قریب سے دیکھنے آئے تھے منٹ میں میں نے کل ملا کر ساتھ ٹاپ موڈلز کو دیکھ لیا تھا اور اکتیسویں منٹ پر ہٹ اینڈ رن گرل کو وہ سامنے کھڑی تھی کاتل کچھ دور کھڑی وہ حسس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی بائیں کانی آگ پھڑکنے لگی جرولا کر تم ہنس رہی ہو میں نے آنکھیں پیستے ویا کہا پتہ نہیں ہے میرے بدلے کی آگ کی تپش تھی یا اس لڑکی کی چھٹی ساتویں ہیسی باکمال تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کے سر کے پیچھے سے ترچھا کر کے اپنا سر نکالا بالوں کے گھونسلے میں چھپے چہرے کو تھوڑا نمائیاں کیا اور اب روچ کا گھر مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوپ ایک مسکرہت میں جل گئی میں جان گیا کہ وہ مجھے جان گئی ہے جیسے میں اسے پہچاندہ تھا وہ بھی مجھے پہچاندی تھی کاتل کو مقتول یاد نہیں ہوگا تو پھر اس کے مو پھٹے پر مو ہی ہوگا میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اس کی طرف پڑھا مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ رولز رائز کے پاس کھڑی تھی ہاتھ کے شارے سے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو ایک طرف ہو جانے کیلئے کہا شاید وہ خود کو مجھ سے ملاقات کیلئے تیار کر رہی تھی آج اس کے پاس وہ ہتھیار نظر نہیں آرہا تھا جس سے اس نے مجھ پر وار کیا تھا اگر میں تھوڑی دیر کیلئے سپائیڈر مین بن جاتا تو ایک جال اس پر پھینک کا تھا اور اسے چھت کے ساتھ مکھی کی طرح لٹکا دیتا اور کوئی دو سو کروڑ سال اسے وہاں ایسی لٹکا رہنے دیتا لیکن میں کانہ مین تھا اور مجھے اسے دونوں آنکھوں سے کانہ کرنا تھا اور یہ یاد دلانا تھا کہ ایسے ویسے ہتھیار لے کر وہ سفر نہیں کر سکتی اسے یہ اجازت کس نے دی ہے کہ وہ جنگلی آلات سے لے سو کر میدار میں نکل آئے اور معصوم انسانوں کو زخمی کرے کیا یہ معمولی بات تھی کہ میری آنکھیں بینائی بس جاتے جاتے بچی تھی اور اب بس اتنی بچی رہ گئی تھی کہ میری عزت بال بال بچتی تھی اکثراتوں کو میں دو دو سروں والوں کو دیکھ کر خوف سے موت قریب ہو جاتا تھا تو میں اس کی طرف جا رہا تھا اور بس اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی لیکن صرف مجھے ہی نہیں دیکھ رہی تھی نیچے بھی دیکھ چکی تھی اور پھر اب روح کو سوالیاں اچھکا کر نیچے کی طرف اشارہ کر کے اشارہ مجھے بعد میں یاد آیا وہ ہنس بھی دی تھی میں روحی تو دیا تھا سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن آج بھی زنجیروں کی گول کھمبوں ڈنڈوں کے ساتھ باندھ کر حد بندی کرنے کا رواز ختم نہیں ہوا میں روز رائز کار کی حد بندی کی طرف پڑھ رہا تھا اور چونکہ آنکھیں سے پشانی کو میسر ہیں اور پیر ان سے مبراہ ہیں تو میرے پیر دیکھ نہ سکے کہ وہ بے پیر ہونے جا رہے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے سنا تھا نفرت اس سے زیادہ اندھی ہوتی ہے اس وقت دیکھ لیا میرے پیر زنجیروں اور کھمبوں میں الجھے اور میں شیشے کی طرح چمکتے ساپ شفاف فلور پر کچھ اڑتا کچھ مڑتا اور زیادہ تڑ تڑ ٹوٹتا ہوا موں کے بل گرا مجھے یاد نہیں پھر کیا ہوا بس ایک آخری منظر یاد ہے کہ سب کاروں کو چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے تھے جس آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی تھی اسی آنکھ کے عبرو پر ایک گہرے کٹ کا اضافہ ہو چکا تھا آنکھ بچ گئی ورنہ پتھر کی پتلی لگوانی پڑتی اور لوگوں کو میری آنکھ کے سامنے ہاتھ لہرا کر کہنا پڑتا میں یہاں کھڑا ہوں تم کہاں دیکھ رہے ہو یہی سامنے ہی تو یہ دیکھو تم یہاں گھڑے ہو میرا کان تو چھوڑ دو یار سامنے کی تین دانت ناکھ کی ہڈی میں فریکچر اور تھوڑی پر ایک لمبے زخم کے انام کے ساتھ بلڑ کی میری زندگی میں آخر چلی گئی دو ہفتے گردن پہ نیک کالر چڑھا کر رکھنا پڑا اسی حالت میں یونیورسٹی جانا پڑا بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ ایک بچے کا بازو فریکچر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ زخمیں بازو پر بینڈج کرنے کی بجائے دوسرے بازو پر بینڈج کر دی جائے پر ایسا کیوں بیٹا اگر فریکچر بازو پر بینڈج ہوگی تو آپ کی کلاس فیلوز اس بازو کو ٹچ نہیں کریں گے ایسے آپ کو درد نہیں ہوگا وہ اسے ہی تو ٹچ کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ پلیز دوسرے بازو پر بینڈج کر دیں مجھے بھی ڈاکٹر سے کہنا یاد نہیں رہا کہ میری فریکچر گردن پر کالر نہ چڑھیں بلکہ پیروں یا ٹکھنوں پر چڑھا دیں میری ایک کلاس فیلو نے اسی حالت میں میرے ساتھ ایک سیلفی لینی چاہیی ابھی سامنے کے تین دانت لگے نہیں تھے ڈینٹس کا کہنا تھا کہ ٹوٹے بھی دانتوں کے زخم ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا اس لیے اوپر کے جبرے میں تین دانتوں کی عرائش کے لیے مجھے کچھ مہینے صبر سے انتظار کرنا ہوگا ہس دیا ہر وہ بندہ جس نے سیلفی دیکھی جنگل کی آگ کی طرح وہ سیلفی آم ہوئی ہے دادی بالکل ٹھیک کہتی ہے آگ لگے ان موبائلوں کو آگ لگے ان موبائلوں کے سارفین کو جنہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ویسے تو تو انسان ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر اگر تجھے گدوں کی جماعت میں دھکیل دیا جائے تو انہیں کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوگا بلکہ وہ تو خوش ہوں گے کہ گدہ گدوں میں لوٹ آیا دادی یہ بھی تو ٹھیک کہتی ہیں گدہ بچکانہ حرکتوں سے باز رہا بچکانہ قاتلانہ زخمانہ حدثانہ آخر میں کیا کر کے دم لوں گا اپنا قدر اپنے مقام رتبے اور قابلیت کا زبان زدے مزاق اس کے گرنے کے انداز و بیان پر میں اپنی حسی روکنے میں ناکام رہی کیا کرتی کہتے ہیں کبھی بھی کہ کے اور حسی کا گلہ نہیں گھوٹنا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہونے لگتی ہے اسے کئی خراشیں آئی ہوں گی کیونکہ اس کے موں سے کچھ خون وغیرہ نکر رہا تھا خیر تھوڑا بہت خون نکلنا تو چلتا ہی ہے ویسے میں نے خود کو اس کی بھڑاس کیلئے تیار کر لیا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میرے پاس کیوں آرہا ہے تاکہ وہ اس کے تھوڑا سا چلا سکے زیادہ غصہ کر سکے دس بارہ گالیاں دے سکے وغیرہ وغیرہ تیشو کو رول بنا کر میں نے ایک کانوں میں ٹھونس لیا تھا تاکہ وہ بولتا رہے تو مجھے غصہ نہ آئے اور بات نہ بڑھ جائے لیکن بات وہیں رہی اس کی زخموں کی دداد بڑھ گئی سب لوگ اس پہ جھک گئے تو میں بھی جھک گئی لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا کیا وہ اتنا ہی نازک تھا کہ بات پہ بات گر جائے میں نے اسے آنکھ سے اشارہ بھی کیا تھا کہ نیچے دیکھ لو لیکن جب اس نے نہیں دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اس نے دو آنکھیں پیروں میں لگا رکھی ہیں اور اسے پورا یقین ہے ان کی کارگردگی بھر جس وقت اس کے دوست اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت میں لیزہ کے ساتھ سینیما ہال کی طرف بڑھ رہی تھی یہ لیزہ ہی تھی جو مجھے اس بورڈ سینمایش میں لے آئی تھی پھلا میری ایسی دگوں پہ کیا کام مجھے کونسی کوئی کاروار لینی تھی یا کوئی کمپنی کھولنی تھی وہ لڑکا تمہیں دیکھ رہا تھا مووی دیکھتے ہوئے لیزہ نے پوچھا ہاں تو تو یہ کہ تم اسے جانتی ہو نہیں وہ تمہاری طرف ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی پرانا شناسہ ہو مجھے ہسی آ گئی پرانا حساب کتاب برابر کرنے آ رہا تھا بجارہ کافی زخمی ہو گیا اسپتال جاؤ گے اس کا پتہ کرنے میں اس کے ڈپارٹمنٹ کو جانتی ہوں ہمیں اسے ڈسٹرمنی کرنا چاہیے اسے اپنے زخموں کو اکیلے انجوائی کرنے دینا چاہیے آخر پرائیوی سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسانیت بھی کسی چیز کا نام نہیں یہ چیز اس کے کسی کام کی نہیں تو مووی دیکھو وہ زندہ ہی ہوگا پھر اتنا ٹائم کہاں ہیں لائف میں کہ ایرے غیروں کی خبر گیری کی جائے ایرے غیرے نہیں میرا اپنا ازادی تھے جو فلور پر گرتے ہی پاش پاش ہو کر موہ سے جھڑ گئے ابھی میری عمر ہی کیا تھی کہ میرا جبڑہ بے دانت ہوتا میں جوان جہان یونیورسٹی سٹوڈنٹ چار بڑوں کے ساتھ چار بڑوں کے ساتھ ڈینٹس کے کلینک میں بیٹھا نکلی دانتوں کو اصلی موں میں پٹ کروانے جانے کا انجزار کر رہا تھا کیا مجھے یہ سب کرنا تھا پھر ان کے ساتھ چل کرنے کی بجائے میں متوقع تکلیف کے خیالات کو کل کر رہا تھا دانت بالکل اصلی ہی دیکھیں گے نا یہ سوال کوئی بیس پار ڈاکٹر کے اسسسٹنٹ سے پوچھ چکا تھا نکلی دانت اصلی کیسے دیکھیں گے اکیس میں بار وہ جڑ گئی مزاک کرین آپ اچھا اصلی اور نکلی دانتوں کی میچنگ تو ٹھیک سے ہو جائے کی نا میں نے جبڑہ کھول کر اس کے سامنے پیش کیا اور ہاتھ سے مرہومین کے لوہیکین کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک سے میرے اصلی دانت دیکھ لے پھر آپ ایسا کریں کہ یہ سارے دانت نکلوا کر نکلی لگوالے میچنگ کا پرابلم نہیں رہے گا میں واپس جا کر انکل آنٹیوں میں بیٹھ گیا اور ایک درد مند آنٹی دھونڈ کر ان سے اپنی مشکل بیان کرنے لگا انہوں نے مجھے کافی تسلید دلا سے دیئے لیکن اس دیسی دل کا کیا کیا جائے جو بار بار مجھے کارٹون گلہری کی یاد دل آرہا تھا میں ایسا نہیں لگوں گا نا سائز وغیرہ ٹھیک سے لیا ہے نا اپنے آخری کوشش کے طور پر میں نے گوگل کارٹون گلہری کی تصویریں نکال کر ڈاکٹر کے سامنے پیش کی چونکی اوپر کے دانتوں کا معاملہ تھا وہ بھی سامنی کے تین کا تو میں تھوڑا سا فکر مند تھا آپ ایسے کیوں لگیں گے یہ تو کافی کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر نے گلہری کی طرف اشارہ کیا تو میں کیا ہوں ڈاکٹر کا سڑا ہوا تنس میرے سینے میں آگ لگا گیا یہ ڈاکٹر نے چھوٹا سا گول میرے سامنے رکھ دیا ٹھیک ہے میں نے سوال پوچھ پوچھ کر ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرا ننہ سے دل ایسے توڑ دیتی آنکھ ناکھ دانت ٹوٹ تو رہے تھے چیخیں دپا کر میں دانت لگواتا رہا اور فارغ ہونے کے بعد جب میرے دیکھا تو تو یہ کہ سب ٹھیک تھا ضروری نہیں ہر بار میرے ساتھ ہی کچھ برا ہو اب ایسا بھی نہیں تھا کہ سارا بچپن میں لوگوں کے گھر کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھاگتا رہا ہوں کلاس میں بچوں کے لنچ باکس کھاتا رہا ہوں بزار سے دودھ دہی لانے جیسے نیک کام بھی کرتا رہا ہوں تینوں دانت لگ گئے نیک کالر اتر گیا تھوڑی کا زخم پھر گیا لیکن آنکھ کے کنارے کا جو کٹ جون کتوں رہا ڈاکٹر سے ملا تو اس نے کہا کہ سکن سرجری سے ٹھیک ہوگا لاغت پوچھی تو وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں گھبرا کر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب یا سکن سرجری کروا لی جائے یا سٹیڈی کر لی جائے ایک سگر دوست نے ٹپ دی کہ میں اپنی سکن شیڈ کی نیل پالش یا سکن پینٹ کلر لے لوں اور اسے اس کٹ پر لگا لیا کروں ایسے کٹ چھپ جائے گا مجھے بھی مشور اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل کا سوچ لیا جیسے دیسے میں نے مارکیٹ سے اپنی سکن سے میچ شیڈ ڈھونڈ نکالا کٹ آ کر لگایا تو واقعی میرا کٹ چھپ گیا کیسے ایسے کہ صبح تک تو وہ کٹ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور کٹ اس کو بارے میں گڑپ ہو چکا تھا ڈاکٹر کے پاس کیا تو ڈاکٹر حیرت سے میری طرف دیکھا اس پر کیا لگایا ہے شاید رات میں کچھ کٹ گیا کیا کٹ گیا سام یا مگرمج اوف یہ ڈاکٹر بھی نا مزاج کی سمجھ نہیں تو مزاج کرتے کیوں ہو جب ہسا نہیں سکتے تو رولاتے بھی کیوں ہو ڈاکٹر عجیب نظروں سے مجھے دیکھی ہی جا رہا تھا پھر اس نے ایک سائنسی محلول کا نام لیا کہ یہ اس کے اثرات ہیں باقی اوپری سکن کارٹ کر لے باٹری میں بھیجی جائے گی تو کہیں انفرم ہوگا مجھے نہیں کروانا تھا کچھ کنفرم مجھے نہیں کٹوانی تھی اپنی کھال آدھے گھنٹے تک میں میں ڈاکٹر کو جھوٹا ثابت کرتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں رات کو سویا تو صبح بھی پھولا ہوا زخم ملا جواب میں ڈاکٹر بھی آدھے گھنٹے تک میرا زخم کارٹتا چھیلتا ادھیڑتا رہا پھر بینڈج کر دی دروازے کھڑکیاں بند کر کے سویا کرو ایسا نہ ہو اگلی بار شاک یا نیولا آ کر کارٹ لیں جاتے بھی ڈاکٹر نے تنس کیا میں انگلیری صرف دانت پیس کر ہنس دیا کیا کرتا ڈاکٹر کا حقیقت کیسے بتا دیتا جو میں خرید کر لے آیا تھا وہ سکن پینٹ نہیں فریج سکرائچ پینٹ تھا تین ہفتے تک بندج ہوتی رہی جب آخری بندج بھی اتر گئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ کال تک پھیل چکے اس کٹ کو اب میں مون نہیں لگاؤں گا ویسے بھی تھوڑا بہت بچ صورت دکھنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا اتنا زیادہ خوبصورت ہوگر میں نے کرنا بھی کیا ہے واشروم کی شیشے پہ البتہ میں نے اخبار اس طرح سے لگا رکھا تھا کہ شیف کرتے ہوئے کٹ دکھائی نہیں دیتا تھا باقی گھر کی شیشوں کے ساتھ بھی یہی کیا موبائل کے آئینے گو ڈیسیبل کر دیا میری فرینڈز کچھ بھی کہتے رہیں لیکن میں اپنا اعتمار ڈگبگانے نہیں دوں گا میں زندگی سے بھرپوری رہوں گا اور کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میرا چہرہ بگڑ گیا ہے میں ابھی بھی خوبصورت ہوں یہ کس منحوس نے شیشے سے اخبار اٹھایا ہے جبران تو گیا اب تیرے موبے ایسے دس گھٹ بناوں گا اتنا غصہ ٹھیک تو نہیں لیکن انسان ہونا تو ایسے اچانک سے اپنا اصل چہرہ دے کر ڈر سجاتا ہوں گو آنک سے ٹائر مستقل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں ڈاکٹر نے لینز لگانے کی اجازت دے دی تھی لیکن پھر بھی وہ جو کٹ ہے نا وہ میرا دل کٹ دیتا ہے ہائیو ربا نہیں چھپتا کٹ میرا میں کہتے ہیں نا کہ بدبختی آپ کو ڈھونٹی ہوئی آتی ہے اور کبھی آپ خود اس تک چل کر جاتے ہیں سنڈے کو میں میوزیم گیا اندر داخل ہوتی میں نے ڈائنوسار کے پاس اسے کھڑا دیکھ لیا تھا شکل پر آئین سٹائن نہیں تاری کیے وہ ڈائنوسار کا مشاہدہ کچھ ایسے کر رہی تھی جیسے ان کے انڈوں سے اپنے برامت نہ ہو سکنے کا دکھ انہیں گھور کر منا رہی ہو یہ ٹھیک ہے کہ ڈائنوسارنیا تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں لیکن اگر ذرا غور سے کیا جائے تو یہ ڈراؤنی سارنیا ابھی بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ دیکھے سامنے براؤن جیکٹ اور سرک لپسٹک میں ڈیر سارنی میں نے دو سیکنڈ سوچا اور پلٹ کر واپس جانے لگا لیکن پھر میری غیرہ جاگو تھی اتنی نقصان پر بھی مجھے اس سے دور بھاگنا ہے اس کے ہاتھ پیر سب سلامت ہے اور میں پیون لگوا لگوا کر دھک جاؤں پھر بھی میں ہی بھاگوں وہ بھی کانی آنکھ نگلی دانت اور کپا کٹ چھپا کر ٹھیک ہے کہ یہ لڑکی کوئی آلہ نسل کی منحوس ہو گی لیکن اب زیادہ دیر تک اس کی منحوسیت چلنے والی نہیں تھی سمجھی وہ تم نہیں لگتا کہ ہمیں شادی کر لینی چاہئے قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے میں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا قسمت مجھے بار بار پٹھوا رہی تھی وہ میری طرف فلٹی اور اس کے این پیچھے چھپا ہوا اس کا باڈی گارڈ فیانسی وہ تبلے کی طرح کساز میرا مطلب چھوٹا ڈائنوسور مجھے پہلے کیوں نہیں نظر آیا بھلا فیانسیوں کے ساتھ میوزیوم دیکھنے کون آتا ہے وہ بھی ڈائنوسور آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ کینڈل لائیٹ ڈیٹھ کا زمانہ پھرانا ہوا اب ڈائنوسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر محبوب کی آنکھوں میں دیکھا جائے گا وہ چاہتی تھی کہ سب لڑکیاں کسی ہوئی جینز پہن کر کونسلا بالوں میں ایک اد تنکہ آڑس کر آنکھوں پر خواہ مخاقی سکراتی اینک چڑھا کر ڈائنوسور دیکھنے جائیں اور کہیں تمہاری محبت میری دل میں اس آگ کی طرح دہکتی ہے جیسے ڈائنوسور کی موز سے آگ نکل دی ہے یہ کون ہے لڑکے کی موز سے آگ نکلی آئی یہ ذرا سے مسکرائی مزاک کر رہا تھا حالات زنگین بلکہ مخدوش ہوتے دیکھ میں نے مسکرانی کی پوری کوشش کی میں مزاک نہیں کرتا اس نے تو مسکرانی کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کی چیٹی ہوئی نا یہی تو پھر کب سے جانتے ہو شیزا کو یہی کوئی پانچ چھے ماہ مہینوں سے میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے بھاری ہاتھ کو مکے میں بدل کر اجازت لیے بغیر اس نے میرے مو پر دے مارا این ڈائنوسور کی دم کے پاس کھڑے ہو کر اس نے مجھے کیکڑا سمجھ کر میرا شوربہ ہی تو بنا لینا چاہا بھیڑیا کہیں کا کامیاب رہا شکر ہے میرا پورا چہرہ سلامت رہا بس کان وہ اب شائع کرتے ہیں سی ٹی آ سی بچتی ہیں ان میں شاید میرے کانوں کی کارگردگی پڑ گئی ہے شاید میرے کانوں کی کارگردگی پڑ گئی ہے ایک دوبار میں نے دیواروں سے ایک دوبار میں نے دیواروں سے کان لگا سننے کی کوشش کی کہ شاید میں دیوار کی دوبار سوری سوری ایک دو بار میں نے دیواروں سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی شاید میں دیوار کی دوسری طرف کی بات چیت سننے کے لائق ہو چکا لیکن بس ہر طرف لیکن بس ہر طرف سیٹیاں ہی سیٹیاں گونچتی ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ساری دنیا آپ وسل بچانے لگی ہے جب بھی پہ مار ہوتا ہوں دنیا جھٹ پٹ بدل جاتی ہے پہلے دو سیرو مالی ہو گئی تھی اب سیٹیاں مارنے لگ گئے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی بات دھرانی پڑتی ہے جھوٹ بولتے ہیں میں تو پہلی باری سننے تھا بس چند لفظ میری سمجھ میں نہیں آتے میرا خون نمبر او پوزیٹیو تم کیوں پہلے میرا خون نمبر او میرا خون نمبر او پوزیٹیو تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ دانت کیوں نہیں کھا رہا ہوں دو ہو جاؤ میرے کان کے پاس چلانا بند کرو سن لیا میں نے بیرا نہیں ہوں میں سب سنا ہی دیتا ہے مجھے دیکھو اب تم ہونٹے پہ رہے ہو لیکن آواز نہیں دکھا رہے ہیں مجھے اللہ سمجھے نا سب سمجھتا ہوں میں لیکن اب سب سنتے نہیں ہوں اس نے میری فائل پہ لکھا اور بھاگ گیا جھوٹا فرالڈی مجھے پاگل بناتے بھلا میری عمر میں میں کوئی ایسے بیرا ہوتا ہے میرا حیال ہے کہ اب واقعی مجھے رک کر یا ڈھونڈ کر اس لڑکے کا شکریہ دا کرنا چاہیے وہ تو واقعی میری خوشبختی لے کر آتا ہے اس بار اس نے کمال کر دیا میری منگنی ہی دڑوا دی کتنا خوشبخت انسان ہے وہ جیسے بابا خود تھے میں ایسے ہی لڑکا ڈھونڈ کر بابا نے میرا فیانسی بنا دیا دور کی ایک رشتہ دار خالہ نے میرے لئے مطلوبہ رشتہ ڈھونڈا اور بابا نے میری بات زہد سے پکی کر دی آن لائن چھوٹی سی تقریب بھی ہو گئی مجھ سے میری مرضی کچھ ایسی پوچھی گئی دیکھ لیا تم نے زہد کو جی کیسا ہے اوہ در اصل بابا وہ نا چلو بھئی ٹھیک ہے واپسی پر شادی ہے تمہاری اس سے تھوڑا تمیز سے پیش آنا اس سے تھوڑی نہیں بہت زیادہ بتتمیزی سے پیش آنا چاہیے تھا لیکن میں مجبور تھی یہ گوریلا ہر وقت میرے ساتھ سائی کی طرح چپکا رہتا تھا بچوں کی طرح مجھے یونیورسٹی پک اینڈ ڈراب کرتا تھا مجھے دن بھر کیا کیا کرنا ہے کہاں کہاں جانا ہے اور کس کس سے ملنا ہے مجھے دو دن پہلے ہی اسے بتا دینے کی ہدایت تھی تاکہ اس حساب سے اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر سکے اور میرے ساتھ ساتھ رہ سکے اس کا کہنا تھا وہ یہ سب میری محبت میں کرتا ہے محبت اچھا اس کی یہ محبت میوزیم میں ڈائنو سور کی دم کے پاس ہی دم دوڑ گئی اس دم دوڑتی محبت کا گلہ گھونٹ نہیں کی میں نے پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی لیکن مجھے تو ڈائنو سور ہی دیکھنا تھا تو کیا وہاں اڑ کر جانا تھا ساری دنیا نے ٹی وی پر ہی دیکھی ہے لیکن میوزیم میں اصل ڈائنو سور بھی تو رکھا ہے وہ ڈھانچ ہے ویسی بھی امریکی ساری دنیا کو اللو بناتے ہیں لکڑی کا بنا ہے وہ کوئی خدای ودای سے نہیں نکلا تم بھی تو امریکی ہو تم بھی اللو ہو مجھے وہ لکڑی کا بنا ڈھانچہ دے کر خود پہ دہشت تاری کرنی ہے تم لوگوں کو دہشت سے اتنا لگاؤ کیوں ہیں کیا مطلب ہے تمہارا تم مجھے دہشتگرد کہہ رہے ہو کہا تو نہیں لیکن تم نے پہلی ہی بمباری شروع کر دی تم امریکیوں کو تو پہانا چاہیے دہشتگرد دہشتگرد کا راگ لابنے کا اٹھا کر پھین کیوں نہیں دیتے ہمیں باہر کیوں گھسنے دیتے ہو امریکہ میں وہ سٹ پٹا کر میری شکل دیکھ کر یو یو کرنے لگا ایسے موقع پر اس کی امریکی انگلیش فرنچ لبادے اور اٹیلین ٹوپی میں لپڑ جاتی تھی حق لا رہا تھا گا رہا تھا گالیاں دے رہا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا تو تمہارا اس کے ساتھ سیکرٹ افیر چر رہا ہے ایسا ہوتا تو میری منگنی اسی سے ہوتی انگل کبھی اس کے لیے نہیں مانتے کیوں تم سے تو اچھی شکل ہو اس کی وہ اچھی شکل میرے ایک مکہ سے پچک گئی تمہارے بغیر مکہ کی ہی پچکی ہوئی ہے میری زبان پھسل گئی وہ دو گھنٹے تک مجھ سے لڑتا رہا بابا کو کال کی سب بتایا میں نے بابا کو روتے ہوئے کال کی اور یہاں کی لوگ بہت بولڈ ہوتے ہیں بابا اتنا کہا اور بس افیشلی میری منگنی ٹوٹ گئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے زیادہ زہر لگتا تھا بس اتنا تھا کہ وہ مجھے زہر سے کم بھی نہیں لگتا تھا میں نے پھولوں کا ایک وکی لیا ایک چھٹ لے کی اور اسے لیزہ کے ہاتھ اس خوشبخت انسان کے ہوسٹل بھیجوا دیا پھول اور وہ چٹ مجھے میرا ہی مزاق اڑاتے بھی لگے تم ایک اچھے لڑکی ہو اپنا خیال رکھا کرو مجھ سے دور رہا کرو یعنی میں ایک اچھا لڑکا اہد وہ ایک اچھی منحوس لڑکی دیر سارنی دادی اور امہ کے کچھ حقیم نسخوں سے میرے کان ٹھیک ہونے لگے تھے سیٹیاں کم ہو گئی تھی گو ابھی بھی کبھی کبھی دھگا دے جاتے تھے لیکن مستقل بے وفائی بھی نہیں کرتے تھے چہرے کا زخم بھی دادی کے بتائے لیپ کو چہرے پہ تھوپنے سے دھندلا گیا تھا گو اس لیپ کو لگانے کا طریقہ کوئی ایسا آسان نہیں تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی کے لیے ایک ہزار ایک جتن کرنے پڑتے ہیں بس مجھے ایک ہزار ایک چھوڑ کر ایک لاکھ ایک جتن کرنے پڑے لیپ زخم پہ لگتا تھا لیکن اس کی بدبو سے بچنے کے لیے مجھے ناک میں روئی ٹھونسنی پڑتی تھی روئی ٹھونسنی کی وجہ سے سانس نہیں آتی تھی تو مجھے موں کھل کر سانس لینا پڑتا تھا پھر بار بار ناک سے روئی نکال کر بدلنی پڑتی تھی وہ دراصل گیلی ہو جاتی تھی اب خیر کیا کیا بتاؤں میری فرنڈ کا مانا تھا کہ رات کے وقت میری سرگرمیاں کچھ مشکوک ہو جاتی ہیں اب انہیں کیا بتاؤں کہ رات کو دادی کے بھیجی گئے تیل کو کانوں میں ڈال کر مجھے جو تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے وہ بھی سنائی دینا بند ہو جاتا ہے لیپ لگا کر میری اپنی سانس بھو سے بند ہونے لگتی ہے تو ان کی دل کی دھڑکن کی گارنٹی کون دے دیگا ان حکیمی نسخوں سے مجھے فائدہ نہ پہنچ رہا ہوتا تو با خدا نو مل حولات میں لڑکی کو دیکھا اس نے گوبر مو پہ تھوپا ہوا تھا میں اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ متاثرین کی فیرس میں سے اپنا نام خارج کروانے کی تھان لی ایک دن مجھے پارک میں وہ نظر آ گیا وہ جو شیزہ کا فیانسے تھا سوچا پرانی باتیں بھول جانا چاہیے میں اس کے قریب گیا اور کہا ہیلو فرنٹ کیسے ہو اور تمہاری فیانسی شیزہ شیزہ تمہاری فیانسی تھی قریب سے ہی کہیں دھاڑ کی طرح یہ آواز سنائی دی پانی کے تلاب سے جیسے گینڈا نکل کے آتا ہے ایسے ہی قریب کے درخت سے ایک گینڈی نکل کے سامنے آئی با خدا میں ڈر کے بھی دک گیا بھاگ بھی سکتا تھا لیکن مجھے ایسے لگا کہ یہ مقام میرے بھاگ نہیں کریں بلکہ پچھلے حصہ برابر کرنے کے تم نے تو کہا تھا تم دونوں جسٹ فرنٹ تھے اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس نے میری طرف اشارہ کیا اگر ایسا تھا تو زیادہ غلط فہمی پیدا کرنے میں میرا کیا جاتا تھا لیکن تم نے تو کہا تھا ان قریب تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے تم اس سے بہت محبت کرتے ہو اوہ تم دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے پھر کیسے تم اس کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے جو سانس وہ اب لے رہا تھا وہ آئندہ بھی لیتا رہے گا یا نہیں اس کی گارانٹی اب کوئی نہیں دے سکتا تھا تو فوجو یہاں سے اس نے اپنی انگلیوں کو چٹکھایا اور ان میں سے چپس کھانے جیسی آوازیں آنے لگیں آتی رہیں میں بھی کیچپ کو کھلایا تھا تم نے ان دونوں کو لاس ٹائم کب دیکھا تھا وہ میری طرف کھومی میرے بازو پر اپنا بلڈوزر ہاتھ رکھا اور ہلایا ہلایا بس اتنا کہ میں اگلے تین دن تک اپنا بازو ہلا پایا لاس سنڈے ٹپ ٹاپ کیفے میں دونوں کافی خوش تھے تم نے تو کہا تھا تم اپنے فرنڈ کے فادر کے جنازے میں جا رہے ہو وہ کچھ سنداز سے گردی کہ پہلے بجلی چمکی پھر بارش پھر سی پھر اولے پڑے یہ بڑے بڑے وزنی اولے ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر پروفیسر کی بیوی پروفیسر تو باکسر کی بیوی باکسر کیوں نہیں یا اللہ تیرا شکر ہے مکہ اس کی نا کے پاس پڑھائی تھا کہ اس نے اپنے چپس کڑکڑائے اور میری طرف آگا لیکن دیر ہو گئی تھی میں اس سے پہلی وہاں سے بھاگ چکا تھا وہ بھی دور تک میرے پیچھے بھاگ سکتا تھا اگر پیچھے سے دختر محمد علی اس کے ہڈ میں اپنا بلڈوزر ہاتھ ڈال کر اسے زمین پہ نہ پٹک دیا ہوتا کیا سمجھا تھا اس نے خود کو کہ وہ معصوم لڑکیوں کو لو بناتے رہے گا اور وہ بنتی رہیں گی وہ یہ کیوں بھول گیا تھا کہ اب بے وفائی پہ چھپ چھپ کر آنسو نہیں بھائے جاتے جس وقت میں بھاگ کے سڑک پار کر رہا تھا اس وقت سڑک کی دوسری طرف وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی میں نے سیٹی ماری تو ٹیکسی کے ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کے وجہ دیکھا میں نے ہاتھ سے رکھنے کا شارہ کیا لیکن میڈم نے ہاتھ سے اسے ٹیکسی بھگانی کو کہا آگے پیچھے دیکھ کر نہیں جل سکتے ایک خاتون میرے کانوں کے پاس آ کر چلائیں جب میں اسے دیکھتا ہوں تو بس اسے ہی دیکھتا ہوں اور ساری دنیا میرا تماشا دیکھتی ہے لیکن کوئی نہیں جو تماشا آج اندر دیکھایا تھا اس پر میرے لگائے ہزار تماشے قربان میں کچھ اتنا خوش تھا کہ رات کو ڈینر کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں چلا گیا میز پر جا کر بیٹھا اور آرڈر دیا اور کچھ سیلفیاں لینے لگا پھر اچانک میری سیلفی میں اس کی سیلفی بھی آ گئی وین میری میز کے پیچھے بیٹھی تھی اکیلی تھی اور آرڈر پہ جھکی ہوئی تھی سنو کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں جواب کیوں دیتا مو آگے پھیڑ لیا میرا پیچھا کرنا بند کرو سمجھے میں نے حیرت سے گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ زخمی کرنا بند کرو مجھے زخمی کرنا بند کرو سمجھیں میری خوبصورتی دیکھ کر تو سب زخمی ہو جاتے ہیں سب کے دلوں پر مرحم رکھنے کا میں نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا پر سب کو لولا لنگڑا اندہ بہرہ کرنے کا کانٹریکٹ جو لیا ہوا ہے گھونسلے کی شاخین چہرے پہ گرا کر وہ اپنا کھانا کھانے لگی اور میں اپنا جب میں بل دے رہا تھا تب وہ ٹیشو سے اپنا مو پہنچ رہی تھی اور زیر لب تنزیہ مسکر آ رہی تھی وہ جو ست تو بہت آیا اور میں نے کابو کرنے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن ویٹر کی پوری رے مجھ پہ آ گری جب میں اسے دیکھتا ہوں تو کسی اور کو نہیں دیکھتا صرف ٹری ہی نہیں گری میرا پیر میز میں الجا اور میں اس کے قدموں میں جا گرا تم بات بے بات گرتے بہت ہو اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے اپنا خراب تیشو مجھ پر پھینک کر مجھے بھلان کر وہ چلی گئی وہ پوری طرح سے جاتی نہیں تھے کہ بری طرح سے پھر واپس آ جاتی تھی دور سے مجھے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی نظر آئی میں نے تو لفٹ کو وہیں روک لیا تاکہ وہ میڈم بھی لفٹ میں سوار ہو سکے لیکن جیسے ہی وہ ذرا قریب آئی اور میں ذرا صاف طور پر اسے دیکھ سکا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی وجہ بربادی کو لفٹ میں لفٹ دے چکا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا لیکن جیسے ہی لفٹ رکی اور وہ جلدی سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اپنا جوتا اس کی ہیل کے راہ میں حائل کر دیا بس اتنا ہی اس نے آتش فشاں گلتی نظروں سے مجھے دیکھا اپنا گونسلا مو پر سے سمیتا فائل اور بیک فرش سے اٹھائے اور چلی گئی اتفاق سے جہاں جہاں مجھے جانا تھا وہ بھی وہیں وہیں جا رہی تھی بلکہ جہاں میں بیٹھتا تھا وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی اور ہونٹ سے اپنا خون صاف کرنے لگی تھی اب کہاں اس کے ہونٹ سے نکلنے والے چند کترے اور کہاں میری آنکھ سے پھوٹ پڑنے والا دریا میرے بدلے کے آنکھ تھنڈی نہیں ہوئی تھی لیکن اب ایسی بھڑکی ہوئی بھی نہیں تھی پھر اکدم وہ وہاں سے غائب ہو گئی یقیناً وہ بھی وہاں جاب انٹرویو کے لیے آئی تھی اب مجھے جیسے لائک فائک سٹوڈنٹ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو مایو سو کر میداری چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا شاید خون اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا اور میری رگوں میں جم گیا تھا میں نے دروازے سے کرسی تک کا فاصلہ تیہ کرنا فضول سمجھا اور وہیں سے پیچھے پلٹ گیا آفیس سے باہر نکلا لیفٹ میں آیا اور نیچے آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا گو کان اب ٹھیک کام کرنے لگے تھے لیکن ایسے موقع پر شاہی شاہی کرنے لگتے تھے وہ اس کے چچا ماں ماں پوپا یا والد صاحب تھے یہ دونوں ہی جانتے ہیں لیکن میں اپنی ماں کا ایک لوٹا بیٹھوں یہ صرف میں جانتا ہوں پہلی جوب ایسے ہاتھ سے چلی گئی اگر میں اپنی ٹانگوں کو ذرا کنٹرول میں رکھتا تو جوب حاصل کر لیتا لاتو کی بہت باتوں سے نہیں مانتے یہ سنا تھا لاتو سے بھوت سر پہ چڑھتے ہیں یہ آج دیکھ لیا اکلی بار وہ مجھے شاپنگ مال میں شاپنگ کرتی ہوئی ملی یہاں نہ اس کا کوئی باپ باس تھا نہ مجھے کسی جوب کی ضرورت تھی برکی زینے سے میں اسے بہت آرام سے دھکا دے سکتا تھا آرام سے ہی چلتا ہوا میں چھپکے سے اس کے این پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی آگے کو جھک کر اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دینا چاہا این اسی وقت وہ دائیں طرف ہو گئی اور میں بائیں طرف سے پٹ وال کی طرح رول ہوتا ہوا نیچے گول ہو گیا میرا پیچھا کرنا بند کرو سمجھے سر کو میری طرف چھکا کر وہ غرہ کر بولی امی سر کو پیچھے فرش پہ گرا کر میں گرا کر بولا آج اس کے بدلے کی آگ تھنڈی ہو جانی چاہیے تھی اس نے مجھے گرا دیا تھا میرے موہ سے خون پہایا تھا اسے خوش ہو جانا چاہیے تھا وہ خوش ہوا بھی اسے مسکراتے ہوئے میں نے دیکھا بھی اور پھر یہ ہوا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میں کوئی ڈسٹ پین نہیں ہوں جس میں آ کر وہ اپنا غصہ اگل دے میں ہوں اور مجھے زخمی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شرمندہ جو کچھ ائرپورٹ پر اس کے ساتھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا پھر کاروں کی نمائش میں بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میری زنگی کا بس ایک ہی مقصد ہے اسے زخمی کرتے رہنا زخمی دیکھنا ایسے مقصد اچھا ہے لیزا کے پاپا کے آفس میں میں لیزا کے کہنے پر ایک فائل دینے آئی تھی لیزا کو ضروری کام تھا وہ نہیں آ سکتی تھی اس لیے مجھے آنا پڑا فائل دینے کے بعد مجھے اپنے جاب انجویو کے لیے بھی جانا تھا اسی افراد افری میں اس نے مجھے گرا دیا تو میں نے بھی اس کے فیوچر باس کی نظروں میں گرا دیا جو جاب شاید اسے آسانی سے مل سکتی تھی وہ آسانی سے ہاتھ سے نکل گئی پھر اس نے مجھے برکی زینے سے گرانے کی کوشش کی اگر سنگلاسز میرے ہاتھ میں نہ ہوتے تو میں کبھی نہ دیکھ پاتی کہ وہ میری پیچھے کھڑا مجھے تھکا دینے والا ہے دیا یا نہیں دیا بات تو ایک ہی ہوئی نا اب میری غیرت مجھے اکسا رہی تھی کہ مجھے بھی اس سے موت اور جواب دینا چاہیے میں ہودا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے کافی کے بار ڈینر اور پھر پارٹی پر ساتھ لے جانے کی آفر کی تھی اب مجھے ایسے تقریبا ان کانے اور بہرے ہو چکے تھے انسان کے ساتھ اگر وہ ساملی سالونی لڑکی جانا چاہتی تھی تو مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی ویسے بھی دو سمیسٹر تک میرے کانوں کی وجہ سے میرا اتنا مزاق بنایا جا چکا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے اچھی ڈگری تو لے جاؤں گا لیکن زیادہ عزت نہیں کچھ بتمیز سے پرینٹ تو ابھی بھی میرے کانوں کے پاس تالی بجا کر بات کرتے تھے تالی سماعت اوپن اپنی بات کی تالی کان بند سماعت بند بہت مشکلوں سے میں نے اپنی سماعتیں کھڑی کی تھی سوری میں وہ سب سن سکوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے میرے ساتھ پارٹی میں چلو گے افتاری میں لیکن ابھی تو رمضان گیا تھا اتنی جلدی پھیر آ گیا اس کا غصے سے مو پھول گیا میں نے جلدی سے چند ممکنہ فکروں پہ غور کیا اور ہس کر کہا پارٹی اچھا پارٹی ہاں کیوں نہیں وہ مسکرہ دی تو میری سانس وہاہ لگا ہشاش پشار سمیں پارٹی میں مزے کر رہا تھا کہ اسے بے فکری سے ایسے ہستے دیکھ پتہ نہیں ہوں میری تن بدن میں آگ سے لگئی چند دن پہلے اسے جوب سے ناک آؤٹ کروایا تھا اور اب یہ یہاں کھڑا مسکرہ رہا تھا اس دن ویوزرم میں تو اس نے مجھے پروپوز کیا تھا اب آگے کیا پلان ہے میں اس کے پاس آئی کون ہو تم وہ اسے ایزائیہ ہس کر پوچھنے لگا کون ہوں میں اب مجھے بتانا پڑے گا کہ کون ہوں میں وہ مزاک اڑانے لگا تو میں اس قدر جلائی تھی کہ سب ہمیں دیکھنے لگے یہ کون ہے لڑکی نے اس سے پوچھا کون ہو تم اس نے مجھ سے پوچھا کون ہوں میں میں نے اس کا گریبان جن جوڑتے بھی واپس اسی سے پوچھا اور پھر جھٹک کے چھوڑ دیا ٹیشو سے آنکھیں ساف کی تھوڑا سا سون سون کیا اور اس کی سم سے رخ پھیر کر چلنے لگی چند سیکنڈ بعد مجھے اپنے پیچھے سویمنگ پول میں کسی کے شڑاب کرنے کی آواز سنائی تھی پلٹ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا میری بدقسمتی میری تکلیف کا موجب اس کے علاوہ کون ہو سکتا تھا اگر وہ مجھے پسند کرتی ہے تو مجھ سے سیدھی طرح آ کر کہے کہ مجھ پر مر مٹی ہے میرے نام پر آہیں بھڑتی ہے ایسے اتنی ٹھڑ میں مجھے پانے میں گرا کر کیا اسے ملا مجھے تو تقریباً نمونیاں ملا یقیناً ایک سو تین بخار ملا فلو اور سپر فلو کا جو اسومہ ملا اسے کیا ملا میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے رپارٹمنٹ گیا کہ شاید وہ مجھے زخمی کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے ایسے کافی کامیاب رہی تھی تمہیں مجھ سے محبت تھی تو سیدھی طرح سے کہنا چاہیے تھا محبت اور تم سے ہاں اپنی شکر آئینے میں دیکھی ہے تم نے دیکھنے کی لائک ہی نہیں چھوڑی بس جو چھوڑ دی ہے اس پر گزارہ کرو اور کوئی اپنے جیسا ڈونڈ لو کوئنسلے میں ہاتھ کھوما کر وہ چلی گئی میں بھی چلایا دادی ٹھیک کہتی ہے میں انہی لڑکوں میں سے ہوں جو گھر میں شیر ہوتے ہیں اور باہر کے گیدڑوں سے بھی پٹ جاتے ہیں میں بھی پٹ آیا تھا چمکادر سے اب وہ سرعام تو تم سے محبت کے قرار نہیں کر سکتی تھی نا تم اسے خط لکھو جبران نے کہا خط اس زمانے میں محبت بھی تو خطوت کے زمانوں کا ہی جذبہ ہے نا خط لکھو اور اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں پوسٹ میں ان کو نہ دے آؤں یہ نہ ہو جس ہاتھ سے دیکھ رہا ہوں وہ ہاتھ ہاتھ ہی نہ رہے اسے عہدے سے سبک دوش کر دیا جائے اوف کتنے بزدل ہو تم اوف کتنا ہاں بزدل ہوں میں خط کریئر کر دیتا ہوں یار اس کے ہوسٹیج سے لے جاؤنا میں اس کی فرنڈز بھی ہوں گی تو اس سے مل کر میرا مزاق اڑائیں گی تو کیا چارلی چیپلین ہے جو تیرا مزاق بنائیں گی اور ہنسیں گی ہاں اگر وہاں کوئی پنجاب کی لڑکی ہوئی اور اس نے جگت مار دی کہ جاوے کھوتیا اے کی کھچ ماری ہو تو پھر پھر ہوتا ہے پھر نہیں تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو میں رکھا اور سوچا کہ ہاں میں اتنا سوچ کیوں رہا ہوں میں نے پین اٹھایا اور خط لکھا اور اس کے ہوسٹل کے سم چلایا جس وقت میرے دروازے پہ دستو کوئی اس وقت ہم فرینڈز مل کر ہورر مووی دیکھ رہی تھیں چونکہ اے لڑکی کو اپنے علاوہ دوسری لڑکی کا کمرہ اچھا لگتا ہے تو ان پندرہ لڑکیوں کو اپنے کمرے کی وجہ میرا کمرہ پسند تھا کچھ یہ وجہ تھی اور زیادہ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے کمروں میں کھانے پینے کا سمان ختم ہو جاتا تھا تو وہ ٹھونسنے کیلئے کسی کے بھی کمرے میں گھش جاتی تھی آج وہ کسی میں تھی جب دستک دی گئی تو سب نے حیرت سے دروازے کی سم دیکھا کہ یہ ہسٹل کے اخلاقی اصولوں کی کون دھجیاں اڑا رہے اس طرح کون بتہذیب جاہل اکل سے آری کھڑا ہے جو دستک دے کر کمرے میں آنا چاہتا ہے وہی جو اڑے اڑے رنگ لیے دہلیس پہ کھڑا تھا اگر میری دور بین نگاہیں صحیح تھی تو وہ کام پیرا تھا ییس میں اس کی طرف پڑھی اس نے مجھے اور پھر باقی سب کو دیکھا سوری میرا خیال ہے میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں وہ غلط جگہ نہیں غلط وقت پہ آ تھا جو سفید لفافا اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور جس پہ میرا نام یہ بڑے بڑے حروب میں لکھا ہوا تھا اور جس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا دل بھی بنا ہو گا تھا وہ میری دائیں بائیں سے جھنک تھی دائیں سے بائیں جھولتی نازنین کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا یہ تو لیٹر تمہیں شاید لیزا نے جھٹ وہ لفافا اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا پتہ نہیں وہ حق لایا اس پر پتہ نہیں تو لکھنا تھا نا پتہ وہ شرارت سے مسکرائی اور باقی سب کہکوں میں ہنہیں نائی پتہ نہیں جی کہ کیسے لکھنا تھا جی وہ کچھ اتنی دھیمی آواز سے بڑ بڑا رہا تھا کہ پندرہ بیس لڑکیاں ایک دوسری کوشش کرتی رہیں اس کے موں کے قریب جھکائیں وہ مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے جی ہم سے لیزا چلائی اور باقی سب بھی ہو جاؤں گا ان سب کو دیکھا اور سرپٹ وہاں سے بھاگا کچھ اور ہونے پر جب ہم سب نے کھڑکیوں سے سر نکال کر نیچے دیکھا تو وہ میں نے انٹرنس کی سیڑھیوں کے پاس گرہ پڑا تھا ایسا گرتا پڑا رولتا ملتا انسان مجھے لیٹر لکھے گا وہ بھی لب محبت اور وہ بھی اس سے مجھے ڈھوپ کر مر جانا چاہیے تھا جس لڑکی کی وجہ سے میں کتنی ہی بار مرتے مرتے بچا تھا میں دل ہی دل پہ اس پہ مر مٹا تھا یہ تو سنا تھا کہ انسان بغیرت ہوتے ہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دل بھی بغیرت ہوتے ہیں نہ اس دل کے پاس آنکھ کی شرم نہ مازی کی کیس ہسٹری پہ شش و پنچ یہ سمجھتے سمجھتے کہ وہ دل ہی دل میں مجھ سے محبت کرنے لگی ہے میں دل ہی دل اس سے محبت کرنے لگا تھا اس پر آنے والا سارا غزہ جھا کی طرح بیٹھ گیا دھول کی طرح اڑ گیا اور رہ گئی دل کی وہ دھڑکن جو اس کا نام لینے لگی کہ اب سانس نہیں آتی اس کی یاد آتی ہے لیکن شہد کی مکھیوں کی طرح شہر کی لڑکیاں بھی کم ڈنک نہیں مارتیں اور انسان ان کے چھتے سے ایسی خبراتا ہے جیسے گیلے ہاتھ میں انسویچ کو ہاتھ لگانے سے تو جب میں نے اس کا کمرہ شہد کی مکھیوں سے جتا ہوا دیکھا تو میرے دماغ نے علام بجانا شروع کر دیا اور یہ علام کو جتنی زور سے بجا کی وہ سب جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھے مجھے دو دو سروں والی دکھائی دینے لگی پھر وہ دو سے تین اور تین سے چھ سر والی ہو گئیں اتنا حجوم شہد کی مکھیوں کا ڈرامنیا سارنیا میں نے تیزی سے وہاں سے نکل جانا چاہا اتنی تیزی سے کہ میں دور میر سے علچ کے سڑک پر ڈھیر ہو گیا پانچ منٹ بعد ہوش آیا تو وہ سب لڑکیاں مجھ پر جوکی ہوئی تھیں تین چار سو سیلفیاں لے رہی تھیں لیو لیٹر لے کر آئے ہو اور ایسے گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہو شیر بنو اتنی ساری شیرنیوں میں تو اصل شیر بھی گیدڑ بن جاتا میں تو نیچرل کی دردہ مقال دادی ذرا وہ دور کھڑی وہ مجھے نظر آئی اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے اٹھا کر کسی گٹر میں پھینک دیں ہاتھ میں بکڑے لیو لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑک پہ بچھی میری لاش پر پھینک کر وہ چلی گئی اس کے ہاتھ آنکھ ناکھ کان گردن ہاتھ پیر زخمی کروانے کے بعد میں نے دل بھی زخمی کروا ہی لیا تھا تو اب پیتھے کیسے ہٹ سکتا تھا میں ہفتے میں ایک بار اس کے ڈپارٹمنٹ جانے لگا اسے ہائی ہیلو کرنے کی کوشش کرتا وہ مو بنا کر تو کبھی پھیر کر چلی جاتی جاتی ہے تو جائے میں بھی زیادہ سے زیادہ جانے لگا اتنا کہ شاید کی مکھیوں نے مجھے چاہے کافی آفر کرنا شروع کر دی میں اسے تک کامیاب ہو گیا تھا میں نے اسے ہی ہیلو ہائی کرنا ہی چھوڑ دیا اب میں جاتا اس کی فرنڈ سے باتیں کرتا اسے اگنور کرتا اور ہنستہ مسکراتا وہاں پس آ جاتا میں نے سنے کہ دنیا میں اگنور کرنے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی میں اسے یہی سزا دے رہا تھا اس سے لگتا تھا وہ مجھے اگنور کرے گا مجھ سے ہیلو ہائی نہیں کرے گا تو میں اداس ہو جاؤں گی ڈسٹرب ہو کر چڑ چڑی ہو جاؤں گی شزا ایسے ٹیریس پر کیوں بیٹھی ہو تو کیسے بیٹھوں چیل کا بات ہو نہیں کہ ریلنگ سے جھول جاؤں آج کل تم ہر ایک سے جگڑنے کیوں لگی ہو ہر ایک سے تمہارا کیا مطلب ہے سارا جینی اور ہاں تمہجھ ان کی منوش شکلیں پسند نہیں ہر وقت ٹر ٹر کرتی رہتی ہیں ہر ایک سے باتیں کرنے بیٹھ چاہتی ہیں ہر ایک سے تو نہیں بس وہ آہد سے ہی تم بھی اسے باتیں کرو نا کیوں ایسے اداوس اداس پھرتی رہتی ہو اداس ہو میرے دشمن زہر لگتا ہے مجھے وہ حیرت ہے کل وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اچھا تو اس زہر کو اس نے لیو لیٹر کیوں لکھا تھا وہ تو تم نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ لیو لیٹری تھا ڈیر شزا کے ساتھ ہارٹ بنا تھا ڈیر تو تمہیں میں بھی کہتی ہوں سویٹ ہارٹ بھی دل بنانے سے کیا ہوتا ہے وہ بہت تیار ہو کر آیا تھا یہ تو سرسر تمہاری خوش فہمی ہے ایسا بھی کوئی تیار نہیں تھا وہ وہ روز میرے لیے کلاس میں آتا ہے سمجھی تم نہ سمجھی کی باتیں کری وہ تمہارے لیے آتا تو تم سے بات نہ کرتا اس نے کرنے کی کوشش کی تھی میں نے ہی گھاس نہیں ڈالی جو اب وہ تمہیں نہیں ڈالا تو تم نے دل میں لا رہی ہو شٹ اپ اس نے مجھ سے ہیلو ہائی کرنا ترک کر دیا تھا تو ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے بس یہ دل کے زخم یہ دل کے درد یہ کہاں جاتے ہیں مجھے لیزہ نے بتایا کہ وہ میرا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تو مجھے کچھ دیر کے لیے برا لگا لیکن عاشق اگر دھیر نہ ہو تو بس پھر اسے ڈوب مر جانا چاہیے میں تیار ہوا چوکلیٹس دی اور اس کے ہوسٹل چلا گیا کیا لینے آئے ہو یہاں دروازہ کھول دی وہ دھاڑی لینے نہیں دینے چوکلیٹس آگے کی مجھے کچھ نہیں چاہیے سمجھیں اتراہ کر اس نے گردن اٹھائی تو میں نہیں لیزہ کو وہ اپنے روح میں نہیں ہے یہاں ہے کیا وہ ہاں میں یہی ہوں تیاریس سے لیزہ چلائی ہاتھ لہر آیا مجھے اندر آنے کے لیے کہا جس وقت میں تیاریس میں لیزہ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ رہا تھا اس وقت دروازہ دھاڑ سے بند کر کے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی میں انڈور پہ رکھے دو گملوں میں سے ایک کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کرتے وہ اپنے پیر کے درد کو چھپاتے سڑک پہ بزاہی لاپروائی سے چل رہی تھی لیکن میں اور اس کی تین فرینڈز اپنے اپنے کمرے کے تیاریس پہ کڑے ہوگے دیکھ سکتے تھے کہ اٹھ ہرٹس کہ آپ کے لیے لیو لیٹر لانے والا کسی اور کے لیے چوکلٹس لے آئے تو دل کے دو نہیں دو سو ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے بیک سے علج کر وہ زخمی ہو سکتا تھا تو مر بھی سکتا تھا لیکن وہ مرہ نہیں بلکہ میرا دل جلانے کیلئے زندہ رہا یہ اپنی چوکلٹس اٹھاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ سویٹ آٹ ایک تم بھی لے لو تمہارے لیے آئے ہیں تم کھاؤ تو تمہیں یہ افسوس ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں آئے میرے پاس پیسے ہیں میں مارکٹس سے لے سکتی ہوں مارکٹس سے سب کچھ مل جاتا ہے بس دل نہیں ملتا لیا ہے یہ چوکلٹس بہت دل سے لائی گئی ہیں تو پھر اس دل کو اٹھاؤ اور دفان ہو جاؤ یہاں سے تمہارا غصہ تو تھنڈا ہونے میں نہیں آرہا جبکہ موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں لیفٹ نہیں کروارا تو اب تم اسے لیفٹ دے دو اسے الٹایا نہ لٹکا دوں لیفٹ میں دل ہی دل میں تم اسے پسند کرنے لگی ہو نا دل ہی دل میں میں اسے قتل کرنے کا پلان بنانے لگی ہو محبت سے قتل ایسے کھائل کرو گی اسے ایسے اسے اپنی زندگی سے فارق کروں گی میری ہر دوست جیسے میری خلاف ہو گئی تھی آئے دن وہ اس کے ساتھ لینز کافی اور آوٹنگ کے لیے جانے لگی تھی پتہ نہیں اس کے پاس کتنا مکن تھا جو اس نے میری ہر فرینڈ کو لگا دیا تھا اور اب وہ سب بٹر برگر بنی میری آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی اس لڑکی کا نام شزا نہ ہوتا تو شرارہ ہوتا میری زندگی کے دامن میں آگ لگا کر میری دل کو محبت کی بھٹی میں جھونکر وہ مجھے زخمی کرنے کے بعد کنگال کرنے پہ دلی تھی اس کی فرینڈز کے ساتھ کافی لنچ بھگتاتے بھگتاتے میری جیبیں خالی ہونے لگیں تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مو اتنی دیر تک پھولا رہے گا کہ میری پھولی ہوئی جیبیں پھس ہونے لگیں گی اب میں ان سے ملنے نہیں بھی جاتا تھا تو وہ خود آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی پروگرام بنا لیتی تھی آج کل شیزہ بلیک کلر بہت پہن رہی ہے ایک نے کہا تو میں نے پوچھا تو یہ کی اداسی کی نشانی ہے وہ تمہیں مس کر رہی ہے مس شیزہ مسٹر آہد کو مس کر رہی ہے میری خوشی بھی نو کے دل پر تھی کہ یہ تم نے کس نفسیاتی جنرل میں پڑھا ہے دوسری نے پہلے سے پوچھا تمہاری ڈائری میں شٹ اپ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں اور میں اپنے آپ سے کہ کہاں پھست گیا میں اچھا بھلا سیدھا سادھا سا انسان تھا اب نہ بھلا رہا نہ سیدھا آہ میری کمر سردیوں میں درد کر دی ہے بہت شہر کی حالات خراب ہو گئے تھے یا ٹی وی والوں نے مجھ جیسی چڑیا دل لڑکیوں کو خوف ستہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا کہ ہوسٹل سے نوٹس ملنے لگے کہ رات کو غیر ضروری باہر نہ رہا جائے اور اگر کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کیا جائے اب تا دس دن تو سب نے اتنی زیادہ احتیاط کی کہ تین لڑکیوں نے معصوم رہگیروں کی ہیلوں سے پٹائی دھولائی صفائی کر دی اور دونے اپنی جان کے بچاؤ کے لیے ممکنہ حد تک کچھ اتنی بلندوں والا چیخیں ماریں کہ بلندوں والا مارتے تک ہل کے رہ گئیں اب جب سے ایسی خبریں آ رہی تھی تو مجھے بھی وارڈروب میں پھینکا گیا بابا کا دیا اپنا بیگ نکال لینا پڑا ایک سپریے کی بوتلی واش روم میں تین زبانوں میں ہیلپ ہیلپ کی چیخوں کی مشک کی پھر میرا مطلب پھر کمرے میں اپنی چیخوں کی امدگی اور فریکوینسی کا دائرہ کار چیک کیا اور پورے تین منٹ تک ہلک پھار کر چلاتی رہی لیکن کوئی بھی لڑکی کمرے سے نکل کر میری کمرے کی طرف نہیں آئی کیا میں گنگی چیخیں مار رہی تھی کیوں ہم لڑکیوں کا نام ڈبونے پہ تلیو تمہاری نازک چیخیں صرف پانچویں فلور تک جا سکی ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ساتویں فلور کی سرزمین سے دور رہی ہیں سینے پر ہاتھ باندے آنکھوں پہ چشمہ لگائے ہاستل کی سب سے پڑھاکو چینی لڑکی میرے سامنے کھڑی میری شان میں رتب اللیسان تھی بچہ تو میں خود نہیں جانتی تھی شاید کمزوری ہو گئی تھی اممہ نے کتنی بار کہا کہ دیسی گھی کھایا کرو طاقت آئے گی لیکن میں نے بھی کھا کر نہیں دیا اگر کوئی چپ کے لیے چوہا یا کاؤکروس دیکھ لیا تو سارے جنگل کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اس جنگل میں ایسا کوئی تارزن نہیں رہتا جو تمہیں ان دیوہیکل خونخواہ جنگلوں کی چنگل سے آزاد کروائے کوشش کر کے تم خود ہی کیوں نہیں شیر بن جاتی شیر شیر نہیں بن کر گرج رہی ہو نا تو شیر بھی بن جاؤ کیا مشکل ہے مشکل یہ تھی کہ میں اندر سے کافی در گئی تھی بابا ٹھیک کہتے تھے ہنر کوئی بھی ہو کبھی نہ کبھی کام آئی جاتا ہے میں نے بلادے گھون سے مارنے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا تو آج کام آتا خاص کر اس رات جس رات بارش بھی ہو رہی تھی بادل بھی گرج رہے تھے اور دل بھی خوف سے بیٹھا جا رہا تھا اور اپنے این پیچھے چلتا ہوا سیریل کلر بھی سائم نے سائی کی صورت دکھائی دے رہا تھا کہ اپنے بیگ کی شٹرپ میں ہار ڈال کر میں پلٹی اور جتنی بھی طاقت خوف کے ہاتھوں بچی رہ گئی تھی اسے زور بازو میں لا کر پیچھے والے کو ہٹ کیا اور اور جیسے لاسٹک کو دو افراد پکڑ کر کھینچیں اور پھر ایک چھوڑ دیں تو اس کے سیریل کلر بیگ کو پکڑ کر میں نے جھٹکے سے چھوڑ دیا بادل زور سے گرجے بزلی چمکی اور وہ دھڑام سے زمین پہ جا گری اس کا اپنا ہی بیگ اس کے مو پر غلیل کی طرح لگا گو بادل گرج رہے تھے لیکن با خدا اس کی چیخیں ان سب پر سبقت لے جا چکی تھی گرنے سے بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے کچھ اس انداز میں ہیلپ ہیلپ کہا کہ سنجین سیچویشن کے باوجود میں خود کو کہکہ لگانے سے روک نہیں پایا یہ لڑکیاں بھی نا پتہ نہیں کون کون سی زبانیں سیکھ لیتی ہیں اور پھر خوف میں ساری زبانوں کو مکس کر دیتی ہیں انگلیش اردو فرنچ میں اس نے جو کہا تھا اس پر شہر کی عوام کو ہسایا تو جا سکتا تھا مدد کے لیے بلایا نہیں جا سکتا تھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی گرنے کی وجہ سے ٹانگ کی ہڈی تڑبا بہتھی تھی ایسا اس کا کہنا تھا ڈاکٹر اس کا کہنا البتہ یہ تھا کہ اس کی ٹانگ ٹھیک ہے لیکن وہ بزید تھی کہ ایکسرے وغیرہ کو اس کی ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی دکھائی نہیں دے رہی وہ چلتی ہے تو کڑیچ وہ چلتی ہے تو کڑیچ کڑیچ کی آوازیں آتی ہیں اب ایکسرے مشینیں اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ کڑیچ کڑیچ کی آوازوں کا پتہ لگاتی ہیں شاید اس کی کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی بونا شونا اس کی ٹانگ کی ہڈی میں بیٹھا چپس کھا رہا ہے جو ڈاکٹروں کی بیکار سی مشینوں کو دکھائی نہیں دے رہا مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی ڈرامے باز ہے لیکن پھر بھی میں دو دن اس کی عیادت کیلئے جاتا رہا جب وہ دو دن عیادت کیلئے آ سکتا تھا تو ہفتے میں ایک بار تیس منٹ یا تیس سیکنڈ کیلئے نہیں آ سکتا تھا وہ اتنا خودغرض ہے اس لئے میں اسے پسند نہیں کرتی یعنی وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خود اپنی وجہ سے زخمی ہوئی اور جو اس نے کالا کوٹ اور ہیٹ پہنا ہوا تھا اور پھر وہ میرے این پیچھے کیا کر رہا تھا اس کا ایک ہاتھ بھی جیب میں تھا یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے اور اگر نیک تھے بھی تو وہ میری عیادت کیلئے کیوں نہیں آیا پوائنٹ ہے یا نہیں آج بھی کوئی نہیں آیا ایک تو یہ منحوس لیزا کی عادت ہے کیلنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر دائرے بنا بنا کر ایونٹ لکھنے کی تین تاریخ پر اس نے شیزہ ٹریجٹی کڑیچ کڑیچ لکھا ہوا ہے اور سات تاریخ سے پندرہ تک وہ آج بھی نہیں آیا لکھا ہوا ہے میں تمہارے غلیز چہرے پر تیزہ پھینک دوں گی لیزا کچھ تیزہ ماؤت واش کے طور پر بھی یوز کر لینا اتنی گندی دواؤں کی بدبو آتی ہے کہ جیسے ہی موں کھولتی ہو ناک موں بند کرنا پڑتا ہے میں نے کچھ اٹھا کر اس کے موں پہ دے مارنا چاہا لیکن سامان تو میں یسر تھا لیکن ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ کونی دکھ پلستر میں تھے اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی اور میں نے کچھ زیادہ ہی خوف زدہ ہو کر خود کو پیچھے نہ گرا دیا ہوتا تو ہاتھ سخموں سے آزاد ہوتے یہ تمہارے لئے پھول آیا ہے جنی کمرے میں آئی کون دیکھے گیا ہے لیزا نے چٹ پکڑی اور پڑھنے لگی پھر بکے میری سرحانے رکھ دیا میں نے موں پھیڑ لیا پندرہ دن بعد یاد آیا تھا پھول بھیجنا ڈسٹ بین میں پھینک تو انہیں اچھا لیکن کیوں مجھے نہیں چاہیے اس منحوس انسان کے بھیجیوی پھول کس انسان کے اہد کے یاد نہیں تمہاری جم انسٹرکٹر نے بھیجے ہیں دیکھا کیسا خودگرز انسان ہے وہ میری بیستی پر بیستی کروا رہے ہیں وہ دونوں ہس رہی ہیں اور میں بس رو دینے کو یونیورسٹی کے باغ سے پھول توڑ کر بکے ضرور بنایا لیکن اسے گلاس میں ڈال کر کھڑکی کے پاس رکھ کر کافی کے مگ اور کھلی کتاب کے ساتھ اپنی تصویر لے کر فیس بک پہ پوسٹ کر دیا میں صرف اپنی کمینگی پر دل ہی دل میں کافی خوش تھا اور کیوں خوش نہ ہوتا کتنا رویا کراہا زخمایا کیا تھا میں نے صرف اس کی وجہ سے اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ہر روز پانس ڈالر خرچ کر کے بکے لے کر اس کے پاس جاتا اور اس کے پھولے بھی موں کی پروانہ کرتی اس کے گلدان میں لگا دیتا اس مہنگائی کے دور میں اتنی بڑی قربانی کون دیتا ہے محبت اپنی جگہ لیکن بچت بھی کوئی چیز ہوتی ہے ویسی بھی میں ایسی محبت کے حق میں نہیں جو آپ کو کنگال کرتے اگر وہ کھڑکی میں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتی ہے تو پھر کیا ہوا میں نے بھی تو ڈینٹس کے پاس جا کر اپنے آدھے ٹوٹے دانت کی جنڈ نکالنے کا انتظار چلا چلا کر کیا تھا اور پھر ائرپورٹ کے پاکستانی ڈاکٹر نے تو مجھے سن کیے بغیر ہی سلائی کیا تھا کہ میں بس سن 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 سنا ہی تو گیا تھا کتنا کچھ ساہا تھا میں نے اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی میرے انتظار کر رہی ہے وہ بھی گردن تانے مو بھولائے اناسے دماغ بھریں اس کی پرنس نے مجھے پھولوں والی بات سنائی تو میں بھی اختیار ہنس دیا پتہ نہیں یہ لڑکیاں اتنی زد کیوں کرتی ہیں ناک اوپر اٹھا کے رکھتی ہیں ناک ناک نہیں رہتی مسٹر بین کی ناک میں بدل جاتی ہے میں نے اس کے لیے ایمبلنس بلوائی اسے اسپطال میں ایڈمنٹ کروایا اس کے روم میں اس کا حال چال پوچھنے گیا پھر بھی اس کا مو بھولا رہا جبکہ وہ مجھے ارپورٹ اور پھر کاروں کی نمائش پہ اکیلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی اس لیے میرا ماننا ہے کہ مرد کا ظرف بڑا ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے اور دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جس وقت مجھے ایمبلنس میں پٹھا جا رہا تھا اور میں تکلیف کی شدت سے کرا رہی تھی تو وہ مو چھپا کر ہس رہا تھا اتنا چھوٹا ظرف ہے اس کا جس وقت مجھے روم میں شفٹ کیا گیا اس وقت وہ نر سے گپ پہ لڑا رہا تھا کافی اور برگر کھا رہا تھا میں میڈیسن اور ڈرپ پہ آ گئی اور وہ جیب سے چوکلٹ نکال کے کھاتی بھی کھڑکی میں کھڑا سوہانی بارش کو انجوائی کر رہا تھا جیسے پاکستان میں تو کبھی بارش ہوئی نہیں تھی وہ تو سہرہ میں رہتا رہا تھا گرجتے چمکتے بادل ٹپ ٹپ پڑتی بوندے اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی آمیر خان کی طرح وہ تو کرکٹ کھل کھل کر تھک گیا تھا لیکن ساون تھا کہ آ کر نہیں برس رہا تھا ویسے تم گریں کیسے مجھے کرا کر وہ پوچھ رہا تھا اور زیرے لب ہنس رہا تھا میرے ہونٹ تھوڑا سا زخمی تھا بینڈج لگی تھی ڈاکٹر نے بات کرنے سمنا کیا تھا پرناہ میں آواز سے ہی نہیں انداز سے بھی بتاتی کہ میں کیسے گرائی گئی تھی رات دس بجے کھڑکی سے اپنا نظارہ برسات موخر کر کے وہ میرے بیٹ کے پاس آیا عجیب ہو تم لڑکیاں ایمرجنسی میں بھی کہیں جانا ہو تو ہیل پہنا نہیں بھول دی مسکارہ کاجر لپ گلوز میچنگ کوٹ شرگ اتنا کچھ یاد رکھا تھا تو یہ بھی یاد رکھ لیتی ہیں کہ گرتے بھی اپنا توازن کیسے سنبھالتے ہیں اگر تم سڑک پہ گرتی تو شاید اتنی زخمی نہ ہوتی لیکن تم سڑک اور فٹ پات پر آدھی آدھی گری اور پھر میری شکل دیکھتی تمہیں کیا ہو جاتا ہے کیوں اتنا بکھلا جاتی ہو ٹھیک ہے بہت انسمو مجھے اتنا نقصان پہنچانے کی باوجود تم میری خوبصورتی کا کچھ زیادہ بگار نہیں سکی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا احساس سے کم تری ایسے بکھلا کر ظاہر کرو اور وہ تمہارا بیگ کل ملا کر یہی کوئی سولہ بندیت لگی ہیں تمہارے موپر جب وہ خنجر اور تلواری تمہاری خال میں گھوسی ہوں گی تب تمہیں معلوم ہوا گا کہ لاہور کے ائرپورٹ میری چیخوں سے کیوں گونجھوٹا تھا مجھے یاد ہے جب میں نے گردن موڑ کے تمہیں دیکھا تھا تو تم شانے اچکا اچکا کر گارڈ گولہ پروائی سے کچھ بتا رہی تھی اور بار بار اپنی نیل پالش چیک کر رہی تھی میں نیل پالش تو نہیں لگا تھا ورنہ میں بھی تمہارے گرنے پہ یہی سب کرتا لیکن میں بہت زیادہ رحم دیل انسان ہوں تمہاری طرح میں وہاں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھی جا سکتا تھا لیکن میں تمہیں اسپیتال تک لیا اب اتنا کچھ کر لیا تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ڈیوز بھی بھروں گا اور وہ چیخیں کیا برینڈڈ چیخیں مارتی ہو یار تم مہنگی ہوں گی کافی ہے نا لیمٹڈ ایڈیشن ہوگا ان کا یا پھر ڈاؤنلوڈ کی تھی کسی ویب سائٹ سے یا کسی بل میں موں دے کر میں نے ہاتھ کے شارے سے اسے دفان ہو جانے کیلئے کہا لیکن وہ کھڑکی میں کھڑا بارش دیکھتا کچھ تیر بعد باہر گیا اور ایک کپ کافی اور لے آیا اگر میرے ہاتھ پیر سلامت ہوتے اور وجہ پہ غنود کی تاری نہ ہو رہی ہوتی تو میں اس پہ غشی تاری کر دیتی ٹھیک ہے میں وہ سب نہیں سیکھ سکی تھی جو بابا نے سکھانا جاہا تھا لیکن ایسی گئی گزری بھی نہیں رہی تھی کہ اسے مزہ نہ چکھا سکتی میری زندگی میں ایسی گئی گزری بھی نہیں تھی کہ میں اس کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر ایک پھول ہونٹوں میں دبا کر اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہونے کا حساس دلاتا رہتا ہاں البتہ اس کی کھڑکی کے نیچے سے گزر کر لی ایزا کو آواز دے کر میں کافی کے لیے ضرور بلائے کرتا تھا بیمار لوگوں سے جو دوائیوں کی بھو آتی ہے نا وہ مجھے بہت ناغوار گزرتی ہے پھر وہ تو بیمار شیر نہیں تھی اس کے چمکتے بھی پنجے مجھے نیچے اتنی دور سے بھی نظر آ جاتے تھے اس کی آنکھوں کی گرمی مجھے جھلسا رہی ہے آنکھ تبا کر میں نے لیزا سے کہا ایک بار تو ایک موٹی سی فائل این میرے سر سے کچھ انچ دور جا گری سر اٹھا کر دیکھا تو کھڑکی بند ہو چکی تھی میں ذریعہ لب ہنس دیا تو وہ مجھے زخمی کر کے اپنی فرینڈ سے دور رکھنا چاہتی ہے کتنی محصوم اور بھولی تھی نا وہ اگلی بار فائل کی جگہ ایک چھوٹا سا گملہ لائیا جسے میں نے کیچ کر لیا جو بھی تھا مجھ اس کی عدہ اچھی لگی میں نے گملے کو عزت سے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی پانچ بھی بار دستک پر بھی کم ان نہیں کہا گیا تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا بیٹ میں نیم دراز وہ کتاب پڑھ رہی تھی دکھا تو یہی رہی تھی یہ گملہ تم نے مجھ پر پھین گئے میں اس کے این سامنے جا کر کھڑا ہو گیا لیکن اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا یعنی وہ بہت زیادہ خفا تھی دادی کہتی ہیں رڑکیوں کے دل چڑیا جیسے ہوتے ہیں ننے دل بیچارے دل گوز چڑیا دل نے مجھے شیر دل کو کافی نقصان پہنچایا تھا لیکن پھر بھی میں اس وقت یہ مان گیا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا چکی ہیں اور وہ انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش میں سر نہیں اٹھا رہی گملہ ماغر اپنی آدل آنے کی کیا ضرورت تھی وہ بیتنی دور اوپر سے ایسی حالت میں تم اٹھیں ٹیریس تک گئیں گملہ اٹھایا کتنی تکلیب ہوئی ہوگی نا اچھا چلو یہ لو گملہ سامنے سے مار لو اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا آنکھیں تو اس کی خوش کی تھی لیکن یقین جڑیا دل رو رہا ہوگا ہاں یہ لو اگر تمہاری خوشی مجھے زخمی کرنے میں ہی ہے تو ہو جاؤ خوش وہ ہو گئی خوش اس نے اپنی پوری کر لی خوشی اور شیر دل چلاو تھا امی اور گملہ میں نے اس کے سر پہ دے مارا اب ایک انسان ایسے درخواست کر رہا ہے منت تک کرنے پہ آ گیا ہے تو کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا کہ میں اس منگتے کی منت کو پورا کر دوں گملہ چھوٹا تھا لیکن پتھر کا تھا جب اس کے سر پہ پڑا تو گملہ سلامت رہا لیکن اس کا سر وہ صرف سر نہ رہا سر سر نہ رہا اور سر کلم ہی ہو گیا مجھے تو پھر سے سیدھا سیدھا دوب مر جانا چاہیے جب ائرپورٹ سے زخم خانے شروع کر دیئے تھے تو آگے کیسے دلار ملتا دادی ٹھیک کہتی ہیں گھر سے کھا کر نکلو تو آگے بھی کھانا ملتا ہے ائرپورٹ پر شمشیریں ملی تھیں تو یہاں گملہ کیوں نہ ملتا تم سے کس نے کہا تھا کہ تم گملہ اس کے حضور پیش کرو اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ کہ آو شیزا کرو میرا کیمہ مجھے کیا پتہ تھا وہ ماری دے گی اب پتہ چل گیا نا اب جان چھوڑ دے اس ریڈ بیلڈ کی اس سے پہلے کی تیرا جسم تیری جان چھوڑ دے موہ اچھا نہ ہو نا تو بات اچھی کر لیتے ہیں سانے والے کا سر ایسا گومڑو گومڑو ہوا ہو تو بات بھی سپیرٹ پینا ڈال جیسے نکلتی ہے اب تو نہیں جائے گا اس کے پاس میں کیوں جاتا اس کے پاس ایک اور گملہ کھانے ایک اور گومڑ لینے وہ خود کو کیا سمجھ رہی ہے کہ جب وہ سو کر اٹھتی ہے اور کڑکی میں آتی ہے تو نیچے اس کے دیوانیں دھککم بیل کر رہے ہوتے ہیں یا جب وہ سنگلاسز لگا کر سر کو تھوڑا سا اٹھا کر سڑک پر چلتی ہے تو ٹرافیک جام کر دیتی ہے ورنہ اپنی ایک دصویر پوسٹ کر دینے کی دیر ہے اور سوشل میڈیا پر پکڑ دکڑ مچ جاتی ہے حقیقت چیہ ہے کہ اسے تو فرمائش پر بھی سبزی کے ساتھ دھنیا مفنی ملتا ہوگا سبزی والے بھی اسے ہاتھ پر چمٹی مار کر بگا دیتے ہوں گے وہ سمجھتی کیا خود کو میری سمجھ میں نیادا کہ جب میں نے گملا اس کی فرمائش پر اس کے سر پر دے مارا تو میری فرنڈ سمیت وہ خود بھی کیوں مجھ سے جا کر بیٹھا ہے میرا قصوری کیا ہے میں نے آج تک اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جو کچھ ہوا جب ہوا وہ اتفاق سے ہوا جتنے بھی ہاتھ سے بھی وہ اتفاق رائے یعنی بغیر جانے بوجھے ہوئی ہے پھر بھی میری فرنڈ مجھے ضلیل کرتی ہیں تنز کرتی ہیں مجبوراں مجھے اسے سوری کہنا پڑا پھولوں کے ساتھ میں نے اسے سوری لے کر بھیج دیا گو یہ سوری میرے دل پر کسی بوجھ کی طرح پڑا رہا لیکن کچھ کام دل پر پتھر رکھ کر کرنے ہی پڑتے ہیں پتھر سے سر پہ گومڑ پڑا ہوا اور پھر سوری آئے پھولوں کے ساتھ چار ہفتے اور تین دن کے بعد پشانی پر گومڑ بیٹھ چکا تھا لیکن ایسے گم گشتہ سواری کی آمد پر وہ پیوٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے غیرہ دلائی خبرداد جو یہ سوری قبول کیا تو اگلی دن کوریر سے میں نے وہ پھول اور سوریوں سے واپس پجھ با دیا دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا کسی بھی ذریعے سے اس کے سوری کے نیچے میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے مجھے انہوں نے بھاگ بھا کر لیلہ کے لئے سہرہ پار کیا ہوگا پھر ہاتھیں نہر نکالی ہوگی رانچنے چاکری کی ہوگی لیکن ہم یہ سب کیوں کریں وہ سب تو دیوانے تھے مجھے کیا ضرورتی خواہ مخواہ اتنا مستانی کی اگلے دن اس کا رکعہ محصول ہو گیا پھول کیوں واپس کیے پیسے دو ان پھولوں کے اور کوریر سروس کے بھی اب ایسی لڑکی کے لئے میں کیا دودھ کی نہر نکالوں جو مجھ سے پائی پائی کے حساب لے رہی تھی میں نے پیسے دے دیے لیکن پیسے بھی واپس آگئے یہ کم ہے پورے کر کے دو بل بھیج دو اس نے رسیدے بھیج دیں یہ کوئی آدھا ڈالر کم تھا وہ آدھا ڈالر پورا کر کے میں نے بھیج دیا زیادہ پیسوں کی شو مارنے کی ضرورت نہیں شوخے امیر ہوگے تو اپنے گھر یہ رکھو اپنے بقایا پیسے پچاس سنٹ میرے موہ پر مارنے کیلئے پانچ ڈالر بس کی کرایا جتنا پیدل چل کر آئیو ہاں عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے عزت نفس اتنی پیاری ہے تو پھولوں کی پیسے کیوں لیے میں نے کہا تھا مجھے پھول بھیجو اگر بھیج دیے تھے تو کسی گملے میں لگا دیتے واپس کیوں بھیجے اب بھگ تو دو سال سے تمہارے ستم بھگت رہا ہوں پتہ نہیں کس کا موہ دے کر ایرپورٹ کیلئے نکلا تھا کہ آفتیں بلائیں چڑھے لیں یعنی جمیلے ختم ہی ہونے میں نہیں آرہے تو کس نے کہا تھا کہ اپنی شکل دے کر نکلو بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا نہیں سمجھتی یہ ٹرک سب پرانی ہو چکی ہے تو جو وہ نیا ہے وہ کر لیتا ہوں وہ سامنے دیکھ رہی ہو اسے دروازہ کہتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہو اسے بہ کہتے ہیں ہاں وہ بیگ ہما وقت لے کر گھومتی ہے میں کوئی ڈڑا تو نہیں تھا لیکن بس میں لڑائی کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا ویسے بھی لڑکیوں سے کیا لڑنا آخر ایک دن سب کی طرح وہ بھی مر ہی جائیں گی بلکہ شاید کچھ پہلے ہی مر جائیں مرنے والوں سے کیسی دشمنی تم بدو ہو یا دیوانے میں تو بس سے آنا ہوں کیوں کیوں کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے کہ وہ تمہیں پچاس سینٹ واپس کرنے نہیں آئی تھی یہی واپس کرنے آئی تھی اس نے ایسے میرے سامنے پھینکے ایسے سچی اوہ سچ جانے والے جھوٹے وہ جو بار بار پیسے لینے دینے آ رہی تھی تو وہ دراصل پیسوں کیلئے نہیں تمہارے لیے آ رہی تھی تم اتنی سی بات نہیں سمجھے میں اتنی سی بات کیسے سمجھتا جب میرے سر پہ برے دیماغ کے قرب جوار میں عرفہ والا اقسام کے نادیر و نایاب چھوٹے لگ چکی تھی تو میں کیسے سمجھتا تمہارا مطلب ہے وہ مجھ سے ملنے آ رہی تھی جبران نے اپنی فائل میرے سر پہ دے ماری اور چلا گیا میں بھی چلا گیا اس کے ہوسٹل شام تھی یہ اور سناٹا بھی وہ شاید ابھی بھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی ٹیرس پر بیٹھی کافی پی رہی تھی اب چونکہ اس کے ہاتھ میں کافی کمک تھا اور کافی ہوتی بھی گرم ہے تو میں واپس لوٹایا جبران کا کیا ہے کچھ بھی سمجھ لیتا ہے رات بھر مجھے نین نے آئی اس کی یاد میں نہیں بلکہ ان کے راہوں سے جو مجھے دیتی رہی تھی اگلے دن میں اس کی کلاس میں گیا اور پچاس سینڈ کا سکھا اس کے سامنے دے مارا یہ پکڑو یہ چل نہیں رہا چلے کا کیسے اس کے پیری نہیں ہے کیوں اسے بھی تم نے لنگڑا کیا ہے وہ سیٹ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی یا اپنے الفاظ بدل لو یا انداز سمجھیں مجھے عادت نہیں ایسے لہجے سننے کی مجھے تو بہت عادت تھی نا تلوار گھوڑے کے نال کھانے کی وہ تمہارا نصیب تھا وہ میرا نصیب تھا تو تم بے بن جاؤ موٹی سی کتاب کو اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا کوئی میں ڈرہ نہیں لیکن ایک قدم پیچھے ہٹ گیا چار قدم چھے یہ پچاس سینٹ لو اور بدل کے دو یہی کوئی اس سے دس قدم دور رہ کر میں نے کہا اس نے سکھے کو اپنے ہاتھ میں لیا بیگ میں رکھا اور نیا سکھہ نکال کر ٹیبل پہ زور سے دمارا یہ لو اور دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا مجھے کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ اپنی شکل دکھانے کی میں نے اپنا سکھہ لیا اور اور ابھی وہ کلاہ سے باہر ہی نکلا تھا کہ میں نے تیزی سے سکھہ بیگ سے واپرس باہر نکالا مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اس میں کچھ غیر معمولی پن تھا سکھے کے ایک طرف شزا اور دوسری طرف احد لکھا تھا جب میں تیزی سے اس کے پیچھے چل دی ہوئی گئی تو وہ کچھ گنگنا رہا تھا اور میرے دیئے سکھے کو ہوا میں اچھا رہا تھا یہ کیا ہے میں نے سکھہ اس کے سامنے کیا شزا اور احد میں نے اس پر ہم دونوں کا نام لکھ دی ہے کیوں کیونکہ میرا تو دور دور تک کوئی عظیم کارنامہ سے انجام دینے کا پرگرام نہیں ہے کہ میرا نام کسی سکھے پر کندہ ہو تمہارا ارادہ ہوا بھی تو بھی تمہاری نصیب میں یہ سب نہیں ہوگا اس لئے لکھ دیا اب کوئی انسان آگے سے ایسے فلسفے جھاڑے تو کوئی کیا کرے وہ اتنے غصے میں جلدی بھی میرے پاس آئی تھی کہ میں چاہا کر بھی نہیں کہہ سکا کہ لوگ پروپوز کرتے ہیں تو انگوٹ ہی دیتے ہیں میں سکہ دے رہا ہوں وہ بھی پچاس سنٹ کا وہ بھی امریکی وہ بھی امریکہ میں کھڑے ہو کر بس کیا کروں بچپن میں مجھے چڑیا کا روست کھانے کا بڑا شوق تھا کھایا بھی تھا اس لئے بس میرا دل سنو شیزہ میں نے کچھ اتنی بلند آواز سے کہا کہ سب چاؤں کر مجھے دیکھنے لگے کچھ دور اس کی پرنٹس بھی کھڑی تھی وہ زیرے لب مسکرا دی کیا ہے میرے شیزہ پرٹ کر مجھے دیکھنے لگی اس سے کہ پر میں نے ہمارا نام اس لئے لکھا تھا کیونکہ میرے پاس رنگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی کیا تم پاگل ہو کچھ دیر بعد وہ صحیح کہہ سکے ہاں ہو تو چکا ہوں جب سے تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے لگا ہوں میں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور تھوڑا سے جھک گیا مجھے دیکھ کر سب ہنستی ہے بند کرو اپنا یہ ڈراما ٹھیک ہے ڈراما بند کر دیتا ہوں فلم شروع کر دیتا ہوں ہیروین بنو گی میری میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھوڑا سے لہر آیا اور مسکرا دیا تم اب ویلن تو بند سکتے ہو لیکن ہیرو نہیں اس نے اپنی مسکراہت کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی سکے کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر مٹھی بند کر لی بدلے میں تم مجھے اپنا وہ بیگ دے دو جو اچھا تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور جو برا تھا وہ میرے بازو سے لٹک رہا تھا جیسے میں یہ سکت سنبھال کر رکھوں گی تم بھی اس بیہ کو سنبھال کر رکھنا اس کی آواز اتنی نرم بھی ہو سکتی تھی مجھے آج پتہ چلا لیکن اسے یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس بیہ کی قسمت میں کیا لکھا جائے گا اب یا اس سے اپنے زخموں کا بدلہ لے لوں یا یادکار کے طور پر سنبھال کر رکھ لوں آپ کیا کہتے ہیں اوکے جی تو یہ نوولٹ ختم ہوا اور میں نے بہت 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 انجوائے کیا اتنا فنی تھا میں ابھی تک وہ سین سوچ رہی ہوں اور مجھے ہسی آ رہی ہے اور میں سو سوری اگر آپ لوگوں کو وہ چیز انوئنگ لگ رہی ہے لیکن میں کنٹرول نہیں کر پائی ہسی بہت 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 فنی نوول تھا نوولٹ تھا بہت مزیکہ تھا اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بہت سے لوگ دیکھیں اور بہت سے لوگ انجوائے کریں اور ان کا دن بن جائے تو آپ کی جو بھی فرنڈز ہیں آپ کی فیملی میں ہیں آپ ان کو یہ ضرور شیئر کریں اور بس دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھے اچھے نوول ہیں فنی فنی بھی بہت زیادہ ہیں وہ آپ کو سکرین بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ ان کو انجوائے کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ